اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گویا کہ یہاں محضوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں اَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ جُو سُناتے تھے تمہیں میری آیات وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قَالُو شَهِدْنَا عَلَىٰ انفُسِنَا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور عَلَىٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور انہیں دھوکے میں جادے رکھا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُ عَلَىٰ انفُسِهِمْ اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو بیدان حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا قَالُو اس میں کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کنہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَعَلِقَ أَنْ لَبْ يَكُنْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاهِ بِذُلْبٍ وَأَحْلُهَا غَافِلُون یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بسکیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و ہا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی وَمَا كُلْنَا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذابِ اسنی سال جس سے کسی قوم کی جڑ کارٹ دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیرست کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بلکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلْنِ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُونَ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیک و کار بھی سب ایک جیسے نہیں وَبَدْكَار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَمَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اسے کے جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَةَ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی مندگی سے اور اتعاط سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذُرْرَحْمَا رَحْمَتْ وَاجَا ہے اِنْ يَشَعْ يُذِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے کَمَا عَنْ شَعَكُمْ مِنْ ذُلِّيَتِ قَوْمِ آخَرِينَ جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم عادت تھی عرب میں بڑی زبردست ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلا کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہلِ ایمان تھے وہ کہیں چلے گا حیرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی فرمائی جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر اسی اور قوم کو لے آئیں گے اِنَّمَا تُو عَنُونَ اللَّا آغَات جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی وَمَانْ تُم مِمَوْجِزِينَ اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گے قُلْ يَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَقَانِتِكُمْ اِنِّي عَامِلِ اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگو کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے یعنی تم نے اب بارہ برس گدر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تم مجھے شہب بنی حاشر میں محسور رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زباہ کر لیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر پار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشہ کی طرح حجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو قول یا قوم املو علا مکانتکم انی عامل مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں تو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّار تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کس کے لیے ہے وہ آقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراح وراحان ہے اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے اِنَّهُ لَا يُفْلَهُ ظَالِمُونَ یقیناً ظَالِم فلا نہیں پائیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنِ الْحَرْسِ وَلَنَعَمِ نَصِيبًا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداوں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندووں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہیں مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہن قدیر بے کل شاہن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کے صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلِ عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوٹ کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے دو ہی ان کے یعنی معاشقے طریقے تھے یا تو بھیڑ پکڑیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی نکال دیا صدقہ کی یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بھتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھئے اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نگرانے ہونے چاہیے اب اگر کہیں کسی وقت کوئی بدقت آگئی مسئیبت آگئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بھتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بھت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراں آ جائے گی اللہ دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بھتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بھتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے یہ جیسے ہمارے اندھیات میں عام بچارہ جاہل عالمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا دفت افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کی کس بلا کے نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قدم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حصے کو نہیں جانتے تو اللہ تعالی جو بڑا خدا ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہیں جو سر پر مسندت ہیں فَمَا كَانَ لِلْشُرَكَائِهِمْ تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لئے فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لئے فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ وہ ان کے شریکا تک پہنچ جاتا تھا سَآَ مَا يَحْكُمُونَ بُرَا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وَقَذَالَكَ ذَيَّنَ لِكَثِينَ مِنِ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهُمْ اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشریکین کے لئے ان کے شریکانے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا ہے لَيُرْدُوْهُمْ تاکہ وہ انہیں برباد کریں وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے وَلَوْشَىٰ اللَّهُمْ آفَعَلُوْهُمْ اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افترابادی یہ کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحِرْسٌ حِجْرٌ حَرْسٌ حِجْرٌ اور ان کا کہ یہ جو جانور ہے اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لَا يَتْعَوْهَا إِلَّا مَنْنَشَاءُ اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بہضا مہم ان کے اپنے خیال میں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ تیہ کر لیتے تھے کہ ان کو جب زبا کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے وَأَلْعَامُ الْحُرِّمَ زُّهُرُهَا وَأَلْعَامُ الْلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتران عَلَيْهِ اور یہ سب افتران اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی اللہ نے ہمیں بتایا ہے سَيَجْزِيهِن بِمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ قَرِبُ وہ انہیں صدا دے گا اس کی جو افتران اور جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں وَقَالُ مَا فِي بُتُونِ حَذِينَ انامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَ اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَ یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَبْرَمٌ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَ ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وَأَيَّقُنْ مَحْتَتَن اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِيِهِ شُرَقَات تو پھر وہ کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِهِمْ وَصْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کر رہی ہیں کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آباؤں اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقین اللہ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الْيَدِينَ قَتَلُوا وَأَلَادَهُمْ صَفْمْ بِغَیْرِ عِلْمٌ اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور ہماقت سے بغیر علم کے وَحَرَّمُ مَا رَضَقَهُمُ اللَّهُ افْتْرَانَ عَلَى اللَّهُ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے امہ دی تھی اور افترہ کرتے ہوئے اللہ پر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بطوں کی بھیٹ شرائی جا رہی ہیں اس سارا دین جو ہے گھڑ بڑھ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات ماروشات وغیرہ ماروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہیں ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنہ اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیرہ معروشات یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی ریل کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے عام کا درخت ہے تو معروشات وہ ہیں جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے والنخلہ اور کھجور کے درخت والزرعہ اور کھیتی مختلفاً اکلوہو جس کے ذائقیں بڑے بڑے مختلف ہیں والزیتونہ اور زیتون والرومان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کے ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکاة ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکاة ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں اور چوپائوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتے ہو ظاہر باتیں باربرداری ہو نہیں کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ ہمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر موجدات کرنے جاتے ہیں ہمولتن و فرشا کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں ہمولا بھی اور فرشا بھی کھاو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين لِقِينَاً وَتُمَارَا کْلَا دُشْمَنَ ہے سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا اب اس کا جواب دیا جارہا ہے سمانیت آزواج یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں مِنَ الزَّانِ اسْنَيْن بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ وَمِنَ الْمَعْزِ اسْنَيْن بَقْرِي میں سے دو بکرا اور بکری قُلْ آزَكَرَيْنِ حَرَّمَا عَمِنْ سَيْن آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مہنسوں کو حرام کیا ہے اَمَّشْتَمَلَكْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْسَيَن یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مہنسوں کے ان پر جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کچھ ہے تو سب کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوانی بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبعونی بعلم جن کن تم صادقین مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْإِبْنِ اسْنَيْن اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقْرِ اسْنَيْن گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں قُلْ آزَكَرَيْنِ حَرَمَا مِنْ اُنْسَيَن پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْسَيَن یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِذْ وَسَّاكُمُ اللَّهُ بِعَاظَ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیئے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فَمَنْ أَزْبَمُ مِمْ مَنْ افْتْرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترہ کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لَيُضِلَّ الْنَاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دور آیا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَعِمِنْ يَتْعَمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شیع میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانے وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شیع ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم عَلَا تَعِمِنْ کھانے والے پر یَتْعَمُهُ جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اُچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے اَوْ دَمَنْ مَسْوحًا یَا خُون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائیگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں مطلب ہے کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ یا یہ کہ سور کا گوست ہو فَإِنَّهُ رِجْسِ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلاً ناپاک ہے اَوْ فِسْقًا یا یہ کہ وہ ناجائز ہے ہو اَوْ هِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اصطان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فَمَنِسْتُرْنَا غَيْرَ بَاغِن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی غیرہ باغین نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو وَلَا عَادِن نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّا رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيم تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَا كُلَّذِذِذُ فُرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَا كُلَّذِذُ فُرْ اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناکھن والے جانور کو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّبْنَا عَلَيْهِمْ شُعُومُ وَحُمَا اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی إِلَّا مَا حَمَلَكْ زُهُورُ وَحُمَا سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پُٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں دگی ہوئی ہے اَوِلْحَوَایَا یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو اَوْمَقْتَلَتَ بِعَظُمُ یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی ذَلَكَ جَزَائِنَاهُمْ بِبَغْيَهِمْ یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے فَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِنْقَذَّبُوْكَا پھر اے ابھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی واسی رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مولد ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مولد دے رہا ہے وَلَا يُرَدْدُ مَاسُوَا لِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات اِنَّا بَثْ شَرَبْ بِكَلَ شَدِيد پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا عَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْئِ انقریب کہیں گے یہ مشرک لوگ والا کو لشین قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجکیاں انسان کرتا ہے قُلْ حَلْ إِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ان سے کہیے قَذَالِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاقو باسنہ یہاں کر کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مدہ چک لیا قُلْ حَلْ إِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہو چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم تو صرف پیروی کر رہے اوزن کی اور اٹھ کل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے کیا بات کریں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رٹ کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ یہی سے امام الہند شاولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغہ اللہ کی مکمل حجت قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائن ہو چکی فَلَوْ شَا لَهَدَاكُمْ اجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنِ واحد میں تمہیں سب کو حبو بکر صدیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے ہیں قُلْ حَلُمَّ شُرَادَاكُمُ الَّذِينَ يَشْحَدُونَ اَنَّ اللَّهَ رَمَحَادَا کہ یہ طرح لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پات گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْرَدْمَعُوا اے نبی پھر اگر یہ کٹھجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَالَ لَذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَتِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی سُمَّ اللَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہیں اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں قُلْ تَعَلَىٰ أَطْلُمَا هَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ قَعِيَا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ماں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب عیساق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ نساء کے در وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوٹھے رکوعوں میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ما حرم ربکم علیکم آو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا آرام کہ تم نے یہ مقری حرام کی ہوئی ہے یہ اوٹ ران کیا ہوا ہے یہ اس کو بد کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شیح اللہ نے حرام نہیں کیا اب میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شیح کو حرام کیا ہے اللہ تشلکو بہی شہین نمبر ایک سب سے بڑی حرام شیح سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شیح کو شریک نہ ٹھہرا نمبر دو والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمِنِ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفرسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھریں کیسے پالیں ان کو نَحْنُوا نَرْزُقُمْ وَأَيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رسولتیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُو اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤو خواب خفیہ ہوں اور خواب اعلانیہ ہوں وَلَا تَقْتُلُوا الْنَفْسَ لَكِهَرَّ مَاللَّهُ اِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم چھہر آیا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتل مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مردیہ عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کے قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللَّهُ تَعْلَىٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اِلَّا بِالْحَقُ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا اللَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہے اصل چیزیں یہ ہے بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے قابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّكِ عَسْنَ دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جہلی لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بات آ چکی ہیں اس کے حتیٰ ابلغہ شدہ جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بلقسط اگل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّا بُسْعَحَ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی مصحت کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ افضادہ کی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تُنہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّا بُسْعَحَ وَإِذَا قُلْتُمْ فَانِلُو خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانب داری نہیں ہونی چاہیے وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یا تنابدو و یا کرنستین اس کو پورا کرو جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں جا اللہ کم تذکرون کہا کہ تم نصیت اخذ کرو وَأَنَّ حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایچ پیچ پگڑنیاں اور یہ لمبی چھوڑی جو ہیں وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نئی دین یہ ہے وَأَنَّ حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَبِعُوا ہُو پس اس کی پیرمی کرو وَلَا تَتْتَبِعُوا سُبُلَ اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائیں ادھر چلا جائیں یہ پگڑڑڑڑی ادھر جا رہی ہے وہ پگڑڑڑڑی ادھر جا رہی ہے تم سوا سبیل پر سینے راستے پر قائمہ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِلَ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے ثُنْ مَهَا تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تماماً عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا وَتَفْسِينَ لِكُلِّ شَائِ اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے لی تھی وہ جو ٹین کمانمنٹس اندر حقیقت انی کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانمنٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوبے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے جن حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایا پر ابنے موسیٰ کو کتاب دی تھی تماماً عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا پیورا کرنے کے لئے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے موسین کے لئے وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَائِنْ وَهُدَمْ وَرَحْمَتًا اور ہر شئے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے وَحَاذَا كِتَابُ الْأَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُن اب یہ کتاب ہے جو ہم نے ناظری کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے حاضر کتابُ الْأَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُن فَتَّبِعُوهُ تو اس کی پیروی کرو وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُ مَبَادَا تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے اَن تَقُولُ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نظیر نہیں آیا فَقَدْ جَاكُمْ بَشِیرٌ وَنَزِيرٌ تو دیکھو آگیا ہے بشیر و نظیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دی آئے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہ کو ہم سے پہلے یا عودیوں کو دی گئی کتاب یا عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے وہ آخذہ کائے کا ہم سے پوچھتا جاتا کس بات کی اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ہم سے پہلے دو گروہ کو دی گئی تھی وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتْهِمْ لَغَافِلِينَ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی معاصمہ نہیں ہونا چاہیے اَوْ تَقُولُ یا تم یہ کہتے لَوَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لَكُنَّا عَدَىٰ مِنْهُمْ دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو اے مشتقینِ عرب اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آگئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف رسولم من اللہ يطلو صحفا متحرات فیہا کتب القیبہ وہ بینا آگئی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَتُمْ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فَمَنْ عَزْلَمُ مِنْ مَنْ قَذَّبَ بِعَيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وَسَدَفْ عَنْهَا اور اس سے پہلو چُرائے پہلو تئی کرے کنی کترائے سَنَجْزِ اللَّذِينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں سُوَ الْعَزَابِ بِمَاکَارُ يَسْتِفُونَ بہت برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث هَرْ يَنْظُرُونَ إِلَّا عَنْ تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَعْيَاتِ يَا رَبْ وَقَوْيَاتِ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے جَا رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا وَجِعَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمِ تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پرے بازے ہوگے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حالی ان ضرورہ اللہ انتہاتیہم الملائکتو ربوں کا او یاتیہ بازو آیات ربک یوم یاتی بازو آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں لا ينفع نفسن ایمانوہا پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گئے پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر ابھی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی بازو آیات ربک لا ينفع نفسن ایمانوہا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمرت من قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیان جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کروے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمْ وَقَانُوا شِيَانْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْئِ اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی قان الناس و امتن واحدتن لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اس صراطِ مشتقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْئِ اِنَّمَا عَمْرُهُمْ مِنَ اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے جو شد کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا عجر بلے گا اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا تو اسے نہیں صدا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی صدا جتنی بدی ہے اتنی لیکن نیکی کا بجوہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِي مَنْ يَشَاء اور دونہ چونہ کرے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیئے ہر ایک کو قُلْ إِنَّنِي اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیش رکووں پر مشتمل صورت یا ایوہ اللذین آمنو کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ سے مستبور ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاتم ہے لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایوہ اللذین آمنو نہیں قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تب ہی جبکہ اللہ کی راہِ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم رب نجعلنا بنہم قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم دیناً قِیَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيم عَنِیفَ وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ مِلَّتَ عِبْرَاهِيم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِين اور یقِنًا عِبْرَاهِيم مشْرِقوں میں سے نہیں تھے قُلْ پھر دوسرا قُل آگیا اِنَّ صَلَاطِي وَنُسْقِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی مخف کریں تیہ کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبورا کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرح بروے سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے رب مان لوں اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ قُلْ نَشَئِ یاکنہ وہ تو ہر شئے کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ لَقُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا تَذِرُ وَاظِرَتُ وِذْرَ اُخْرَا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشری اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَذِرُ وَاظِرَتُ وِذْرَ اُخْرَا کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلیٹری اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا سُمَّا الَا رَبِّكُمْ بَرْجِوَكُمْ پھر تمہارے ربھی کی طرف تم سر کا لٹنا ہے فَيُنَبِّوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور وہی جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ السلام تو وہ پوٹنشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ خلافت کا اقدار ہو گیا اس اعتمار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کی پیچھ آنے والی یہ بھی ہے خلائف الارد جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بلا سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْدِ وَرَفَا بَعَذَكُمْ فَاقَبَعَذِن دْرَجَات اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بات پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دیے کسی کو کچھ دہانت زیادہ دیے کسی کو جسمانی صلائیت زیادہ دیے جس کسی کو صحت جسمانی دیے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ مختلف مخصصیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لئے تاکہ تمہیں آزمائے لَيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُوْ آزمانا جانچنا ابتلاع اسی سے باب افتعال ہے امتحان ابتلاع اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ لِقَابْ یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ عراف تو سورہ العام ختم ہوئی اب ہم اللہ ہمیں حمد دے تو دو رکوع جو ہیں وہ سورہ عراف کے بھی پڑھ لیں گے تاکہ یہ بیس رکوع تھے اگلی سورہ چوبیس رکوعوں کی ہے تاکہ کل پھر بقیہ ہم جو ہے سورہ عراف مکمل کر لیں گے جوڑا جو ہے دو دنوں میں پورا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامین سوات یہ حروف مقتعات ہیں اور جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز اللہ اور بندے کے در اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نوٹ کر دیجئے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الیف لامیم الیف لامیم سورہ بقرہ سورہ عالی بران یہاں الیف لامیم سود ہیں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں الیف لامیم سود الیف لامیم را کتاب الانزلہ الیک فلا یقن فی صدق حراج امین یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوئی کتاہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وہ بال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو ساپ بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتاہی تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتاہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لَتُنزِرَ بِهِ وَذِكْرَ عَلِ الْمُومِنِينَ یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں تُنزِرَ بِهِ وہی لفظ آگیا جو سورہ نام میں تھا وَهِيَ إِلَيَّ حَذَ الْقُرْآنِ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْبَلَا وَذِكْرَ عَلِ الْمُومِنِينَ اور یاد دہانی ہے اہلِ ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پروٹینشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو دارمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی جیگھی فورا وہ شہی یاد آوے اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ پیروی کرو اس کی اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیغہ تھا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَا اَتَّبِعُ جمع کا صیغہ ہے پیروی کرو اس کی جو ناظر کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اب مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ندر اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قَلِلًا مَا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ عراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکوں پر مشتمل ہے اور دو سو چھے آیات ہیں چوبیس رکوں مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی صورت بکرا ہے چالیس رکوں پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہے سورہ شعرہ کی لیکن سورہ شعرہ میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکوز کے کل گیارہ ہیں مصرف میں چودہ صفات میں سورہ شعرہ آ جاتی ہے جبکہ یہ چوتیس صفات میں تو سب سے بڑی مکی صورت یہ ہے وَكَم مِن قَرِيَتِنَا حَلَقْنَاهَا جیسا کہ میں نے کہا تا ایام اللہ وَذَكِّرْهُم بِا ایام اللہ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَكَم مِن قَرِيَتِنَا حَلَقْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم عود قوم صالح قوم شعیب یا مورا اور صدوم کی بستیاں کم مِن قَرِيَتِنَا حَلَقْنَاهَا فَجَاهَا بَاسَنَا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے اوہم قائلون تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا اِلَّا عَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتا ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْأَلَنَّا اللَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہِ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زور سور کے ساتھ آیا ہے بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے لیکن یہ اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لئے اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آگئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات اَرْرَبُّ رَبُّ وَإِن تَنَذَّرُ وَرْعَبْدُ عَبْدُ وَإِن تَرَقْبَا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لئے کہ بھائی پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں مرنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست تھے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ اور وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی تم کرو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں پتہ ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے now they are responsible یہ جان دیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا ماذا عجبتم کیا جواب من آپ لوگوں کو یا عیس ابنہ مریمہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اب اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیریس برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اطمام حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس حجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے الالبلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَنَصَحْتَا وَأَدَّئِتَا اور ایک نواعیت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَأَدَّئَتَا اَمَانَتَا وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَا وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَا ہاں حضور ام گواہ ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور زلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا کشفت الْغُمَّتا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ کنگلی سے مشتشادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ بو جب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا اُولَائِ شَهِيدًا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اب اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں لیکنٹ پلیڈ اگنورنس یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آیت بڑی احسن ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر دے جا گیا وَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور پھر جو کچھ ہم ان کے سابنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے مَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری لگاہوں سے عوجل تھے ہوا مَا کُم أَنَا مَا کُنتُم وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے خود دواہ ہے ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس سے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریاہ تاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے اس کے لئے نجات ہے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے فَأُلَائِكَ الْنَذِينَ خَسِرُوا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے وَلَقَلْ مَكَّنْ نَاكُمْ جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَلْ مَكَّنْ نَاكُمْ فِي الْرَرْضِ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاش اور اس میں تمہارے لئے مَعَاش کے سارے سامان رکھ دئیے جو جو ضرورت ہے تمہارے جسم کی وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں غخراک کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہم نے تمہارے لئے مَعَاش کا پورا بندو بس رکھا ہوا ہے قَلِلَمَّا تَشْكُرُونَ لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکومے منبون چل رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگ کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فیہ کون وہ سپیشل کریشن کی تائید والی آئیت ہے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی سمبہ سنور ناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فینشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبہ قلنا للملائکت اس جدول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیزیں جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ تھیوریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی ابھی دیکھیں گے اللہ تعالی ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّقُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةِ اس جُدُولِ آدَمَ فَضَلِدُولِ لَا عِبْلیس اب یہ مقمولا پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے عِبْلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز میں تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا اباں استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا مجھے تُنہیں بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے بٹی سے اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے اب تمہارے لئے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینو اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے تفیل اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھی راہ پر تیرے سیدھی راہ توہید کی ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف موڑتا رہو گا میں لازمًا دیرے لگا کر اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توہید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف موڑنے کے لئے میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی ومن خلفہیم ان کے پیچھے سے بھی وان ایمانہیم ان کے جانی جانب سے بھی وان شمائلہیم اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ وَا اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْهُورًا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مرے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دُدھکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ اجْمَعِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا وَایَا آدَمَ اسْكُورَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّتَ وَاَرَيْا آدَمَمْ رَهُ جَنَّتَ میں تم اور تماری بھی فَقُلَا مِنْ حِيثُ شَئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَ حَذِئِ شَجْرَتَ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ تو کھاو اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس نرخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَصْوَصَ لَهُمَا شَیْطَانُ لَيُبْدِيَا لَهُمَا مَا بُورِيَا اِنْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمًا وَقَالَ مَعَنَهَاکُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ ایلا ان تکونا ملكین او تکونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما صوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم انہكما عن تلكم الشجرة واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم فبشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا تباہ ورن الباطل باطل ورزقنا شتنا بہ آمین یا رب العالمین سورہ عراف کے دوسرے رکو میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکو میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائع ملیں گی اب مثلا اس رکو کے شروع میں ہمیں وعظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسْدَدُوا اللَّا عِبْلِیسِ اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حووہ کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچاند رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حووہ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں عبلیس جو ہے وہ یقینا جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانَ وَسْوَسَا ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برامت ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حووہ پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کو خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلند کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوہ کے ماہ بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہ ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے زمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں کہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اقتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں او تکونا من الخالدین یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ ہے کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل مقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوس اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی بہت مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فَدَلَّهُمَا بِغْرُورُتُ دھوکَ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّنَرَتَا تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو بَدَتْ لَهُمَا سَوْغَاتُهُمَا ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لئے لباس بنانے کے لئے تَفِقَ يَخْصِفَانِ گَانٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپیں وَنَعْدَاهُمَا رَبَّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگار نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں عَنْتِلْقُمَرْ شَجَرَةِ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوبٌ مُبِين کہ شیطان تم دونوں کے لئے بڑا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غَلَمْنَا انفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کی آزیات دی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معافرہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدان حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گبراہ کرنے کا کوئی اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو او خووہ اور ایول بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کیلئے شرط قرار پایا عورت سے قرب ارتقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی ہیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو برگنایا اور دونوں نے اللہ سے معافی بانی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ حضرتِ عَادَم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَرْدُو اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے حبود کے بارے میں مفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپ اس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي لَنْبِ مُشْتَقَرُونَ وَمَطَعُونَ الْحِيمِ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں الْحِيمِ ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبدی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہیں قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا باعث سے بعد البعوت یا بنی آدم قَدَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَنْ يُوَارِ سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشَا اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی پلتا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے خامخہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر دیا ہے یہ خامخہ شرم کی بات ہے اور یہ شرمگاہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچہ کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم تواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ تواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی کام سمجھتے تھے بہت سمجھئے کہ اپنی یعنی سیلف اینی ہیلیشن یا اپنی نفیع ذات جو ہے اس کا بہت بڑا منظرہ تھا اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباس ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتے کم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے و ریشہ اور تمہارے لئے آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا و لباس و تقوی زالے کا خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسہ اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کے اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے آریاتن کاسیاتن تو لباس تقوی زالے کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی زالک من آیات اللہ لعلہم یا ذکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں یا بنی آدم اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابویکم من الجنت جنت سے ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا لیوریہما سواتہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیان کر دے ان کی شرم گائیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْهِ سُلَا تَرَوْنَهُمْ ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیلہو اور اس کی قوم اس کی ذریعت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اِنَّا جَعْنَا شَيْعَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ ہم نے تو شیعاتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہِ خالی رہ دیو مگیرت تو وہاں یہ شیعاتینِ جن جو ہیں آکر اندہ جمائیں گے وَإِذَا فَعَلُوا فَائِسَتْنُ اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگِ اُرْيَا تَوَاف قَالُوا جَنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباؤ و اعداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے وَاللَّهُ عَبَانَا بِهَا اور جب ہمارے آباؤ و اعداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹرانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریز چلی آرہی ہے ایک رسم چلی آرہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قُلْ اِذَنَ اللَّهَ لَا يَعْمَرُ بِالْفَاشَاءِ نبیین سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَعَلَى تَعْلَمُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْط کہہ دیجئے نبی کہ میرے زب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَعَقِيمُوا عُجُوحَكُمْ إِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کو پکارا کرو اسے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَا دَعَانِ فَلْ يَسْتَجِبُ لِي میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اساتذہ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن لا تعالی مخلوق فی معصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقاً حدا ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وفریقاً حق علیہم الزلالہ اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردھرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق علیہم الزلالہ انہم متخذ شیاطین اولیاء اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مفصد تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خضو زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشہ تمہارے لئے آرائش ہے تمہارے لئے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لئے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے ہمارے ہاں عام طور پر اُٹھی روش چلتی ہے دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہم میلے کپڑے پہن کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کراؤ یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرَبُوا اور کھاؤو پیو اور اسراف نہ کرو جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں اِنَّهُ لَا يُحْبُوا الْمُصْرِفِينَ ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا زائے کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کھاہے کو پہنا جائے بہت بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ نص پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہن کے گتارہ ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں غائر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا منتقی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس لیے سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے خالے تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے سختیاں جیلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریہ کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصبت جہادی نظریہ ہے جد و جود انقلابی جد و جود اور اس انقلابی جد و جود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولیشنری پارٹی اسے یہ سختیاں جیلی پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہوں یا کوئی اور ہوں انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جود کی توسید ہے یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوئی ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکنا ہے باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ آدھا ہو گیا لیاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حرج نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہیں اکیڈیمک پرسورس ہیں ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بن نوافل کے ذریعے سے کرتے جائے یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو انہیں لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب بیلیوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری انوازِ متحرات کے بھی دین ہیں کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر لیا گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی یہ کیوں نہیں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کے قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے نہ مدینہ جن کو حجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھکلیں مختلف ایک ہے دین مغنوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر کم سے کم نکالو اپنے لئے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارہ کرنا ہو صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لئے تاکہ جس مردان کا رشنہ تعلق جو برقرار رہے کام کر سکے آدم ہاں جب دین ظالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہیں انڈیویڈیولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائے یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دورت زیادہ زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں سرف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوئے اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شہ نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی اس رہبانیت کے نظر یہ کہ کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خالصتا جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی اس طرح ہم اپنی آیات کی مضاحت کرتے ہیں لقومی عالمون ان لوگوں کے لئے جو علم لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں کہہ دیجئے کہ میرے زب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو وہ اعلانیاں ہوں اور خچھپی ہوئی بے حیائی خچھپی ہوئی ہوں وہ بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے وہ بھی عراب ہے والاسمہ اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغیہ اور ناغ زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَعْلَى مِنَا ذِلْبَئِ سُلْتَانَا اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسی چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وَأَن تَقُورُوا عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرح منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وَلِكُلْ لِمَّتِنْ عَجَلَ ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو کہ جھٹ پر عذاب آئے اس لئے بارے مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاتروں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالی کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں تنی دھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ خیال تمہارا اپنے جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک عجل معین کر دی اس عجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ عجل آ جائے گی پھر وہ روکے گا دیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تحق کرنا ہے ادھر یا ادھر وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ عَجَل یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہید میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرے اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا جا ہوتا فَإِدَا جَعَجَلِهُمْ لیکن جب ان کی عجل آ جائے گی لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے اسے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف یَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعْ خُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَلَا يَسْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ اے بَنِي آدَم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یَقُسُّنَ عَلَيْكُمْ آیَاتِی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فَمَنِتْتَقَعَ وَاسْلَحَ تو جو بھی تقویٰ کی رویش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی رویش اختیار کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے وَلَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے استقبرو عنہ استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے اُلَاقَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش فَمَنْ أَصْلَبُ مِمْ مَنْ افْتْرَعَا عَلَى اللَّهِ قَذِّبًا وَقَذَّبَ بِعَيَاتِنَ پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منصوب کرے افتراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائیں یہ دونوں ہم وزن ہیں اُلَاقَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائل میں مضمون آئے گا اب کوئش از کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جا ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتی اذا جاتم رسول اللہ ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جتا وفاؤنہم ان کو قبض کرنے کے لیے قَالُوا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈلڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے تیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گل گڑاتے تھے قَالُوا بَلُّوا اَنَّا تو کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سام سے سب جاتے رہے ذَلُوا اَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنَّهُمْ قَانُوا قَافِرِينَ اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کی روش اختیار کی کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا لائے بعد ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بذرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دور آگاہ ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے ویسے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ ایک مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر دیجئے کہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ ببارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے ماہ بین ہیں کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نوح اور قوم حود اور قوم سالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا ملحہ رہا آدم کا اور وہ قصہ آدم ابلیس آگیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگوئے ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے صاحبِ عراف ہوں گے اصحابِ عراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور انج دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قَالَتْ خُلُو فِي عُمَمِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فی النار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں قُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ لَعْنَتْ اُخْتَحَا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتی عزت دارکو فیہا جميعا اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کے تمام نسلیں امتیں قَالَتْ اُخْرَاہُم لَعُولَاہُم تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے رَبَّنَا حَا اُلَا يَدَلُّونَا اَلَّا ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا رَبَّنَا حَا اُلَا عَدُلُّونَا یہ لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتِهِمْ عَذَابًا زِعْفَ مِنِ النَّار تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگنے سے قَالَ لِكُلِّن زِعْف اللہ فرمائے گا نہیں سب کے لیے دگنا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بادوالوں کو گمراہ کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی شعور دیا تھا کیوں تم تقلیدِ عاما کے اندر مرترہ رہے آبا و اجاد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے یہ تقلیدِ عاما کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیئے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بری کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذبہ دار ہیں قَالَ لِكُلِّنْ ضِعْفُنْ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرہ ہے وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُ لِكِنْ تُمْهِ اس کا علم نہیں ہے وَقَالَ تُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فَمَا كَانَ عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُعِفُنْ دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خام پر لعنت کی لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا مَا كَانَ عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُعُقُ الْعَذَابَ بِمَا كُلْ تُمْ تَقْسِبُونَ اور اب چکھو مذاب عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث اِنَّ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا مَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر عَنْهَا اور بر بر بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لَا تُفَطَّحُ لَهُمْ عَبْوَابُ السَّمَاءُ ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھیچا جائے گا وَعِذَرْ اَرْضُ مُدْدَت زمین کو جب کھیچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کلمچ کی کوئی گیند اس کو کھیچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوہ ہے اس وقت میں زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوہ مظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی وَاللَّا وَعْلَمْ یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدانِ حشر یہی ہے حادیث میں میدانِ عرفات جو ہے اسی کو کھولا کھول دیا جائے گا اور اسی یہی پر حشر ہونا ہے وَجَاعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ ندول فرمائیں گے اور فرشتیں آئیں گے فوج در فوج اور یہی پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی مہنمان نوادی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہلِ جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ یہی کہیں رہ جائیں گے لَا تُفَتَّهُ عَنْ لَهُمْ عَبَّابُ السَّمَا ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّلْ خِيَاتِ یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے دھس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقیب جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت منشخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا ہوں کہ نماز پر رضا رکھو کہ وہ نماز رضا میں کرتا ہوں اچھا اپنے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیم اٹھا اور میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جود حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پرن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کچھ نماز ہے روضا ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس کشاکشے حق و باطل جو ہے اس میں لگنا کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کے فانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکریب بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں تیہ کر لی تو آخری منزل ہے اپنی سریب اٹھاؤ میرے ساتھ آجاؤ تو اس شخص کا چیرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے بارال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتی یل جبل و فی سمی الخیات یہی ہے کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام نے استعمال کیا وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لَهُمْ مِن جَهْنَّمَ مِحَادُمْ ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا وَبِن فَوْقِهِمْ غَوَاش اور اسی کا اوڑنا ہوگا لحاف بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے گدے بھی وَقَذَالِكَ نَجْزِ ظَالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحَات اور وہ لوگ جو ایمان لا آئے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا لَا وُسْعَحَا پھر آگئی وہی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی مسئلت کے مطابر محاسبہ ہوگا انڈیویجول ہم نے چا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اسے حساب لیں گے اولائق اصحاب الجنہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہلِ ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کی اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروع ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے ظاہل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکال دے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سرورا اخوانا علا سرور متقابلین بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے روزر روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقین کی گئی ہے اللہم اغفر لنا والے اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا ادکر اوفر رحیم بروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دیں تو اپنے فضل و کرم سے دھو دیں بلکہ اس ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کے آیت کے ذمہ میں خاص طور پر آتا ہے شان نضول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی یہ شکایت ایک دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاذَا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُلْنَا لِنَا اَحْتَدِيَا لَا اُلَا عَنْ حَدَانِ اللَّهِ اور بحض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لَقَدْ جَعَتْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقْ یقِنًا ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وَنُودُوا اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ وُرِسْتِ مُحَا بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے اعمال ایسے نہیں تھے میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے محلت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکاریف بھی چیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نئی پروردگار یہ سب کرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیر نہ ہو جائے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَصْحَابَ النَّارِ اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا سہی سہی نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی فَأَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْنَا رَبُّكُمْ حَقَّ تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں قَالُونَ عَمُ وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دھمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اسو گرے ہوئے ہیں فَأَذْنَا مَوَذْنُنْ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللانت اللہ علی ظالمین کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اللہینَا يَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُونَا عَوَجَا وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گئے آئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمجھوں سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے درپیہ ہو جانا اس کے لیے ترہ ترہ کی پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِلْآخِرَتِ قَاثِرُونَ اور یہ لوگ کاثرت کے ملکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اب یہ گفتگوط ہو رہی ہوگی جنت اور دوتخوالوں کے مابین ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل ہائل ہوگی یہ نقشہ جیدہ کلیر لی سورہ حدید بکھیں چاہے آئے وَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب بَيْنَهُمَا حِجَابٌ فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دوتخ ہے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالٌ اور عُرْف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں تو اس طرح اپنے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے تو وہ عراف ہوں گے وَجَالُ يَعْرِفُورَ اَكُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جہندمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے تو ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہندم میں پھجھوکے گئے جنات جنت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارفونا کل لمبے سیبا ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دو دخمے ہیں ونادہ و اصحاب الجنتیں اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو انسلام علیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لم یدخلوہا وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہ ہم یتمعون اور اس کی بڑی تمہ ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے اور جب ان کے ذرا چہرے پھیر دیے جائیں گے ان کے نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گے کہ آپ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو اس ورد وہ کہہ گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف و الرجا تو انہیں امید بھی ہے یتمعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا معاقوم ظالمین وَنَادَا صَحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جدہ یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت تمہارے پرے تمہاری فوجیں تمہارے حاشیہ نشین یہ کہاں گئے اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے اے بوجہل کیا بنا تیرا اور اے وید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا اَحَاُ لَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَعَلَهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَتِن کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں صحیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا تبقے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاعت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو درنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لئے ان سے تو کہہ دیا گیا داغل ہو جاؤ جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی حضن سے دوچار ہوگے وَنَادَ أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو اَنْ اَفِيظُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا کہ کچھ تو بہادو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اَوْ مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهِ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاص برندان چمل کچھ تو ادھر بھی وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے اِنَّا لَا حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوادہ ہے اللَّذِينَ اتَّخَدُوا دِنَهُمْ لَحْوَ وَلْعَبَلْ وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا اور دل بہلانے کا اور حسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مرتلا کر دیا ہے فَلْيَوْمَ الْعَنْسَاهُمْ كَمَانَسُوا لِقَاءَ تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظرانداز کر دیں گے یہ نسیان ایک توہتہ بھول جانا اور ایک ہوتا ہے جان بوچ کے نظرانداز کر دینا یہ بھی دسی کے معنی میں یا عربی زبان میں موجود ہے ہم بھی انہیں بھولا دیں گے کیا بطلب بھولا دیں گے یا نظرانداز کر دیں گے کمان نسو لِقَاءَ جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولائے رکھا تھا یا نظرانداز کر دیا تھا وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی ان کے ساتھ هُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِيُمِنُونَ اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے حَلْ يَنْ ضَرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیاتِ عذاب جو قرآنِ مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ واقعیتاً یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹھی جائے اور واقعیتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارہ ہے عذاب کا وہ آ جائے حَلْ يَنْ ضَرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ اس انجام کی فکر کر رہے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آتی تَعْوِيلَهُ جس دن کے اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا يَقُونَ الَّذِينَ نَسُوْهُ مِن قَبْلِ تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے نظرانداز کر دیا تھا قَدْ جَاتْ رُسُلْ رَبِّنا بِالْحَقْ اس وقت وہ کہیں گے یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَ تو ہے کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والے فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَ فَيَشْفَعُ لَنَا کہ وہ ہمارے لئے شفاعت کریں سفارش کریں عَوْدُ الرَدُّو یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بیئی دیا جائے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الْنَذِي كُنَّا نَعْمَلَ تاکہ پھر ہم عمل کریں اس کے برعکس کے جو ہم کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وَظَلَّ عَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان و زمین چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَالَ الْعَرْش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعیتا مجسم کوئی شئے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بحض استعارہ ہو واللہ و عالم عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جب سے کہہ ارز کیا یہ مستقیل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کی حقائق منکشف ہوں گے البتہ جو سائنٹیفک فنومنا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجا بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کے شکل اختیار کر چکی ہیں بعض اور کر لے گی اللہ و عالم یغشی لیلن نہار وہ دھانپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو دھانپ دیتا ہے دن سے یتنو بہو حسیسا اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دورتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے و الشمس و القمرہ اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو و نجومہ اور ستاروں کو مسخرات ان بے امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہیں جو بھی قائدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اَدَا ہو جاؤ اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے عمر یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھی ہے ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے ستھی مفہوم ہے وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے منائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریئیشن جو ہے اس کائنات میں دو سطح پر ہوئی ہے ایک عالمِ عمر ہے اور ایک عالمِ خلق ہے عالمِ عمر میں صرف کریئیشن ایکس نہلو ہوتی ہے عدمِ محسِ تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بلکل نہیں ہوتا کل فیہ کوئی ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شئے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کرنا ہونا یہ عالمِ عمر کے خواس ہے عالمِ خلق میں کسی شئے سے دوسری شئے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازم ہے انسان ہے نو مہینے رحمِ مادر کے اندر بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارحال اسے وقت لگے گا آم کی گھٹلی ہے اس آم کی گھٹلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھے دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھے دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے قرآنِ مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے یہ چھے دن ہمارے لیے یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھے دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اقتشافات کے دریئے سے اور یہ آیاتِ متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیاتِ محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور عمر عالمِ عمر سے متعلق لوٹ کر لی یہ صرف تین چیزیں ہیں ارواحِ انسانی روحا من عمرنا یا سلونہ کا نیل روح قل روح بن عمر ربی ملائکہ عالمِ عمر کی شئے ہیں اور وحی عالمِ عمر کی شئے ہیں تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالمِ عمر سے ہیں لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اس طرح روحِ انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روحِ انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لئے کہ یہ عالمِ عمر کی چیزیں ہیں اور عالمِ عمر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں کل فائم ہو البتہ عالمِ خلق کے در وقت لگتا سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا ایک گہرہ مفہوم لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیں یہ قرآنِ مجید کا اجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بندو اس پر سے گدر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچینگی نہیں ہوگی الالہ الخلق والا مر اسے نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پالی مطمئن ہوگی اچھل پڑا لیکن یہ ہے کہ کوئشت فلسفی ہے حکیم ہے دانہ ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے عمر کا لس قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کر نتیجہ نکالتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بلکل دسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے عالم خلق عالم عمر اس کے قوانین تو علیدہ ہیں نوامیس علیدہ ہیں ان کے ذاپتے علیدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے ادعو ربکم تضرعون وخفیاء پکارتے رہا کرو اپنے رب کو لڑگڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خاموشی سے چھپکے چھپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے انہو لا يحب المعتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْدِ بَعْدَ اصلاحِهَا دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ وَدُوْهُ خَوْفٌ وَتَّمَعَا اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تماہ کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپوننٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو دائمینشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے دل میں اور دو مزید دائمینشنز کیا ہیں خوف وَتَّمَعَا اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہئے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ صدا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ما بین الخوف ور رجا رجا امید خوف 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 کے درمیان تو خوف وَتَّمَعَا اللہ کو جب بھی پکارو ان دولوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِلِينَ یقیناً اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ اہلِ احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے بہت نزدیک ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوایں مشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے تھنڈی ہوا کی جھوکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں بے آب و گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیز آئے ہو رہا ہے پروردگار اب اگر ذرا تھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا ہے تو یہ ان کے لئے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس تھنڈی ہوا کے جھوکے کے پیچھے بارانِ رحمت بھی آیا چاہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹل پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ لیکن یہ ہوایں ان کو لئے پھر رہی ہیں روحی کے گالوں کی طرح وڑائے پھر رہی ہیں سقناہو لبلد میتن تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آبو گیا وادی کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِلْمَا ہم ان کو ان بادلوں کو ہاک دیتے ہیں وہ ہوایں ہاک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی ہے زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے بے آبو گیا ہے فَانْزَلْنَا بِهِلْمَا پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِمِنْ کُلِ سَمْرَات اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو کھاس ہی ہو گئی چراغا ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باگ کے اندر وہ اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دے گی قَزَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَا یہ ہے اصل جو تشبیح دی گئے اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہری آول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساوقات تو ایسی دیرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چونٹے بھی نظر نہیں آتے کوئی شراط اور عز نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو دیکھیں تلت فلت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہری آول ہرا جو ہے وہ گہنا پہل لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھئے کہ وہ دلھن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر اکثر ان پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مہندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار واللذی خبوصہ اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں رویجگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال دے گی جھاڑ جھاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نکد نفذ جو پنجابی میں سرائقی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی نس کی نکدہ بڑی پرہ ردیش ہے بڑی گھٹیش ہے اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحْنِ لَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بے ایام اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ وہ امباؤ رسل پر مشتمل ہے اس اسطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاسن ان کی صیرت کے اچھے پہلو نمائن کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوی ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کے طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا ربد عمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قوم حلاق ہوئی تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری ایک نبی کے حالات پر مشتمل سورہ یوسف علیہ السلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو حلاق کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امباؤ الرسل رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے ان کو کہتے امباؤ الرسل نبع کی جمعہ امباؤ عام طور پر چھے رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تقرار کے ساتھ آئیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھے ہیں بلکہ یہ چھے رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننس صلاح ہے ایربین پیننس صلاح نیچے سے چوڑا آئے کہ امن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چڑائی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقصیب ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج اقبہ ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو جو گلف اف اقبہ ہے ان کو اگر سیدھی لائن کھیچ دے تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی بیس پورا جزیرہ نمائے عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھیچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بہرہ قلزم اور اس میں سے دو کھانیوں میں سے جو مشرقی کھانی ہے خلید اقبہ اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھی کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھے رسولوں کو بھیج آئے جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نماء عرب تو جزیرہ نماء کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا عرب ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نماء جو نیچے ہے اور پھر عراق عرب مشرق میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اندازہ یہ ہے واللہ وعالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا کھنا یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجا گئے اس وقت تک نسل انسانی علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے عرارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشنی ٹھکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو وہ حلاق کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بڑا سخت لیلستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناق اسم کا ریلستان لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبت و شاداب علاقہ تھا یہاں قومیں آد آد آباد تھی ان کے طرف حضرت اہود بھیجے گئے حضرت اہود کی دعوت کو اس قوم نے ان کا رد کیا تو یہ بھی حلاق کر دی گئی ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت اہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلید اقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر حلاق ہوئی ان کے مسکت اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر خودے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جن کے طرف حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مدیم کا علاقہ ہے اس سے در آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدوم ارامورا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہے وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پیلونسلہ سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ ابباور رسول کا نہیں ہے بلکہ قصد النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو عبورہ اور صدوم کی بستیاں تھی انہی کے ایک بیٹے تھے بدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بن اسرائیل کی نسل چلی ہے یہ سارا اپنا جہن میں رکھیے اب چلیے نقدر صلی اللہ نوحن الہ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستیش اور بندگی کرو مالکم من اللہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے انہی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بہا عذاب آئے گا قَالَ الْبَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَا قَفِي دَلَالِمْ مُبِين ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قَالَ يَا قَوْمِي لَيْسَ بِي ذَلَالَتُمْ انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ اے میری قوم کے لوگو مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے وَلَا كِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں گا اُبَلْ لَيْقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا تَعْلَمُ اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجد تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اَوَا عَجِبْتُمْ کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا اَنْجَاَكُمْ سِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دیانی آگئی ہے اَلَا رَجُلِمْ مِنْكُمْ تمہیں میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی میں تمہیں میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اَلَّيُنْزِلَكُمْ تَاکِہِ وہ تمہیں خبردار کر دے وَلَيْتَكْتَقُوْهُ اور تاکِہِ تم بچ سکو وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکِہ تم پر رحم کیا جائے فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَانْ جَيْنَاهُ الَّذِي نَمَاهُ فِي الْفُلْكِ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان اللہ ساڑھے نو سو برس کی دعوت کی باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِي نَكَذَّبُوا بِعَایَاتِ لَا اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُونَ قَوْمًا عَمِينَ یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھے اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت اُبری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا اور قوم آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت اِحود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْاَحِنْ غَيْرُ وہی بات انہوں نے کہی ہے بیری قوم کے لوگ ہیں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاست کے سوا نہیں ہے فَلَا تَتْنَقُون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قَالَ الْمَلَعُ لَّتِنَا كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماقت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ بِنَ الْقَاظِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہا کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَاحَةٍ انہوں نے پھر اسی انداز میں میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے وَلَاكِنِّ رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اُبلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وَلَا لَكُمْ نَاصْعُونَ امین میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں اَوَا عَجِبْ تُمَنْ جَاكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ کیا تمہیں بہت تحجم ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیت آ گئی ہے تمہیں میں سے ایک شخص کے اوپر لَيُنْزِرَكُمْ تَاكِهُوَ تمہیں خبردار کر دے وَسْكُرُوْ وَرْزَرَا يَادْكَرُوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی صدوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عبود عطا فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَدْ اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قدابر لوگ تھے بہت جسیم لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن سہرہ ہے اس ایرابین پرنسولہ کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اٹھا جائے گی وہ دھس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آدھ ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وہ سب دی ہے پھیلاؤ دیا ہے فَسْكُرُوا آلَىٰ اللَّهِ عَرَانَ لَكُنْ تُفْرِهُ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاہ پاؤ قَالُوا عَجَّتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهِ وَحْدَهُ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے نام پر مت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا لیے ہیں ان کی قبروں کو پوجھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آکے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حباقت میں مبتلا ہو گیا ہو یہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عذاب سے دراتے ہو لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے گویا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے و غضب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے جھگر رہے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیا تھے یہ کس برا کا نام اعلات اور منات اور غزہ اور غم القون ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا صدد ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے اتنا یقینی کہ تم جھگر رہے مجھ سے فی اسمائن مجھ اس کچھ ناموں کے بارے ہوں سمیت موہا جو رکھ لیئے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وعباؤکم اور تمہارے بابدادوں نے ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کے لئے کوئی صدد نہیں اتاری فانتظرو انی معاکم من المنتظرین تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب استثال آ جاتا ہے فانجائناہو اللذین معاہو تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان برحمت مننا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے جڑ کارٹ دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنڈھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ حود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر حجرت کا حکم آ جاتا تھا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَا مَا قَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَا اب یہیں سے یہ جنوبی علاقے سے یہ حضرتِ حود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہلِ ایمان اور یہ جدیرہ نمائے عرب کے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصی ہے زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابرے جن کے نام سے یہ قومِ سمود مشہور ہو گئی وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَا قومِ سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو قَالَ يَا قَوْمِ عَدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الٰہِمْ غَيْرُحُ وہی بات انہوں نے کہی اب میں خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں قَدْ جَاتْكُمْ بَيَّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آگئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا موجزہ تھا حضرتِ حود کے بارے میں اور حضرتِ نوح کے بارے میں کسی موجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے موجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرتِ صالح کے بارے میں آتا ہے قَدْ جَاتْكُمْ بَيَّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آگئی تمہارے رب کی طرف سے حَاذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامد ہوئی ہے لَكُمْ آیَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَضَرُوحَا تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تَاقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے وَلَا تَمَسُّوْهَ بِسُوِن اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے یعنی گزند پہنچانا اس کو لقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا فَيَا خُدَكُمْ عَزَابُ الْأَلِيمُ تو اگر تم اسے ہلاک کر دوگے تو ایک بدردناک عزاد تمہیں آہ پکڑے گا وَذْكُرُوْ اِجْعَالَكُمْ خُلَفَا مِمْ بَعْدِ عَاد اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشین بنایا مقوم عاد کی تباہی کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں تَتَّخِدُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُصُورًا تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لئے محل بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُعِوتَا اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لئے گھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے وہ قصورا قصر جو وہ محل بناتے تھے ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں لگ بگ یوں سمجھئے کہ چھ ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی تقریبا کس لیے دمانہ بگتا ان کا تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُعِوتَا پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنایتے وہ آج بھی موجود ہیں فَسْكُرُوا آلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو وَلَا تَعْصَوَ فِي الْأَرْضِ مُفْتِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبار کیا متکبر تھے تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان گوربا میں سے اَتْعَلَمُونَ أَنَّا صَالِحًا مُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّي وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اَتْعَلَمُونَ أَنَّا صَالِحًا مُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّي کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی طرح اللہ کا بھیجا ہوا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَا بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں فَأَقَرُ النَّاقَةَ تو انہوں نے کات ڈالا حالات کر دیا کونچے کات بھی اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی اللہ کی ناقہ تھی وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا تیہ کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بیڑے بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقت اللہ یہ پانی پیئے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی چنانچہ انہوں نے پھر سادش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکہ کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اوٹنی کو ہلاک کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور یہ اس کو مارنے کے بعد اوٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے سالے اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤں کہاں عذاب حملت وہ تمہاری اوٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی فَاَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْو تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَاسْبَهُمْ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرتِ سالے نے ان سے پیچھ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سمس باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیرخواہی کی بات کرے تو پسند ہی نہیں وَلُوتًا اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تیم رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہمک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہیں حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامی النسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریسپ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکس تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گنرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان گروکس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڑو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاق جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کی زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ و عالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شہر وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی وَلُوتَنِ اسْطَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں عباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود اتاتون الفائشتہ کیا تم ایک ایسی بھی حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے ملکین نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن 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 کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اَتَعْتُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَادَمِينَ اِنَّكُمْ لَا تَعْتُنَ الرِّجَالَ شَهَوَطًا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دونی نساء عورتوں کو چھوڑ کر بلان تم قوم المصرفون اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نِقَالَوْا اِن کو اپنی بستی سے اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَتَخْحَرُونَ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہے وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھی ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کی ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں صاف ہیں تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام اقرجوہ من قیعتکم نکالو انہیں اپنی بستی سے انہوں مناسونی تطہرون یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بندے پھرتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ أَحْلَهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کے بیوی کے قانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وَأَمْتَرْنَا عَلَهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گیا ہے پھر اور یہ ڈیڈز تھی کہ ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے فَنْزُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِبِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شَعِبَا اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوییں قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیجِ عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیجِ عقبہ کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کروس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیاروان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیاروانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کروس روڈز کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت وسط ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئی تو وہاں حضرت شعیب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَنَا خَاهُوا شُعِبَا وَمَدْيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرُهُ انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی رو پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا قَدْ جَادْكُمْ بَيِّنَا تُمِ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلُ تو ماں پورا کیا کرو اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کی ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری عبرہامی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حود قوم سالح ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی انسان فتنت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی یعنی بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑک کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں فَأَفُلْكَهْلَا پیمانہ پورا بھرا کرو وَلْمِزَانہ اور طول پورا کیا کرو اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے ادھے فساد مت بچاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم مومن ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاقِنْ تُو عِدُونَ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر دھرانے اور دھمکانے کے لئے داکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے دھرا دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیسٹ جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو دھرایا مت کرو وَتَسُدُنُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَ آعِوَ جَا اور اس کے لئے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو وَسْكُرُو اِذَنْ تُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی وَفَنْصُرُوْ قَيْفَقَانَ آقِمَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لئے کہ قومِ لوت جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَإِنْ قَانَةَ آئِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُ پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِاللَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَآئِفَةٌ لَمْ تِيُمِنُ اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لائیا ہے قوم تقصیم ہو گئی ہے فَسْبِرُو اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب سبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے نوش اختیار کی اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہمارے رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا قَالَا وَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کروگے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں نا پسندو تب بھی تم ہمیں مجبور کروگے قَدْ اِسْتَرَيْنَا عَلَىِٰهِ قَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعویٰ کو خود باطل قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تو ہمارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آ سکتا بَعْدَ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے رجال دے دی ہے وَمَا يَكُونَ لَنَا نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لئے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر جز میں یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لئے کوئی اللہ کی طرح سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لئے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پڑھتے اپنے ارادے سے اپنے خیاء اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں کیا پتا کل بلا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بالجزم والی بات نہیں بلکہ اللہ کیوں پر ظاہر ہو کہ توقل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالی کی توفیق و تحسیر پر ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وَمَا يَكُنُ لَنَا نَعُودَ فِيَا ہمارے لئے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر ہمارا رب چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِنِ عِلْمَا اور ہمارے رب نے تو ہر شیخ کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْنَا ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توقل کیا ہے رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقْ اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شَعِبًا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شَعِبًا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَصْبَحُ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑھے کے پڑھے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹایا تھا تقزیب کی تھی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے نسیم منسیہ قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں الَّذِينَ كَذُبُوا شُعِبًا قَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے کہ شعیب کی تقزیب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وَقَالَا اور کہا یَا قَوْمِ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری حمد تھی میں نے تمہاری خیرخواہی کہاں قدا کیا فَكَيْفَ آسَا عَلَا قَوْمٍ كَافِرِينَ تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر جو نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو دھارست دے رہے فَكَيْفَ آسَا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفہ آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فلواقع وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انام میں ہم پڑھ چکے ہیں اب باؤ رسل کے زمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلہ کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کے رزق کی اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ ان ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنے بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالی الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں فس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے دور کو ڈھیل دیتا اب جاؤ جہاں تک جانا ہے فسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہٰذا اب تم جو ہے اس انجاب کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گرگرائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ کوئی خوش میں آئیں خوش کے ناخن لیں پھر ہم نے جب وہ آڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب کھاؤ پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر حتی آفاؤ یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بڑھوت نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے ہاں ہمارے آباؤ اجداد پر سختیاں آئیں تھی ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا آپ کو ایشی ایش ہیں کھلے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں وَلَا نَزْيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب استیصال جس کے بعد کہ کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں قَوْتِ عَذَابِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْلَذِينَ كَفَرُ ان کی جڑھ کارت دی گئی لَا يُرَائِ لَا مَسَاكِنُهُمْ اب ان کے مسکل نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیحات آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ چائیں وَلَا وَلَا نَا أَهْلَ الْقُرَىٰ عَامَنُوا وَالتَّقْوَ وَالَغَرْ يَبَسْتِيَوْا عَلَيْا ایمَانَ لَاتَي وَالتَّقْوَا کی ربش اختیار کرتے لَا فَتَحْنَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ وَاللَّرْمُ ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کی خزانے ولیکن قذبوں فآخذناہوں لیکن انہوں نے تقذیب کی جھٹنایا تو ہم نے ان کو پکڑا بما کانوں یقسبون ان کے کرتوتوں کی پاداش میں افا امن اہل القرآن یا تیہم باسنا بیاتن وہم نائمون یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آسکتا ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں یا وہ ہم نائمون بیاتن رات گزار رہے ہیں اور سوئے ہوئے ہوں کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آسکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں افا امنو مکر اللہ تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے فلا یا منو مکر اللہ 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 القوم الخاسرون تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کے جو خسارہ پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے اولم یہدلیلہینا یا رسول الارض من بعد اہلِہا تو کیا وہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے اللہ و نشاہ و اسبناہم بے ذنوبہم کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کی گناہوں کے پیداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد من بعد اہلِہا تو کیا انہوں نے یہ ایک سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوت کے انجام سے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اَمْبَاءَ اَمْبَاءُ الرَّسُلْ رسولوں کی خبریں پانچ آگئے ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب پانچ ہو گئے ہیں فَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسی منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجر دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وَنُقَلِّبُوا أَفْدَتُهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں اور ان کے نگاہوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے قَذَالِكَ نَتْبَعُوا عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لَيْا أَكْسَرِهِمْ مِنْ عَحَدٍ ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر اہد کی پابندی نہیں پائی غائر بات ہے کہ ہر قوم ابری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وسیعتیں کیوں گی رسول نے ان سے بھی ساق لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ اہد نہیں تھا کہ اپنے اس اہد کی پابندی کرتے وَإِن بَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ناہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک رسول کے ذکر میں تقریباً آستد آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راش صاحب کا پیش آنے والا ہجرت کے بعد یہ اس کے لئے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم صورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لئے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ من امرہ ثم باعثنا من بعد ہی موسیٰ بے آیا آتنا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیہ دا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے برلعظم افریقہ کا شمال مشرقی بلکل کونہ جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک سہرہ جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھئے جدیرہ نمائے ہے سہرہ سینہ بھی سینائی پیننسلہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس کی طرف بھیجا فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے ظلم کیا حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فَانْظُرْكَئِ فَقَانَ عَاقْبَتُ الْمُفْسَدِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسیٰ يَا فرعون اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیقن على اللہ قولا على اللہ الا الحق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ تاہا اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے پروش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی نجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں حقیقن علی اللہ قول علی اللہ 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 قد جیتکم ببینتی من ربکو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی فارس المعیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چروائے پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف کی قبی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بحاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بحار کے اس میں پشلقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لادلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فارسل مائیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روالہ کر دو اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ اگر تم کوئی واقع نشانی لے کر آئے ہو تو لاکھ پیش کرو انکنتہ منہ صادقین اگر تم سچے ہو فالقہ عصا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر فیہیہ سعبان مبین تو وہ تو ایک دست اصدہ بن گیا کھلا روشن وَنَذَا يَدَهُ اپنا ہاتھ میں اپنے گریبان میں سے نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاؤُ لِلنَّاظِرِينَ تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چبکدار روشن نظر آنے لگا قَالِ الْمَلَعُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری منصفدار ہوگا کوئی تیس ہزاری منصفدار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے اِنَّهَذَا لَسَاحِرٌ عَلِينَ یہ موسیٰ واقعیتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کریں اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لیں فَمَاذَا تَعْمُرُونَ تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہے کیسے اس سے نبتیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ براہوں قَالُوا اَرْجِحْ وَآَخَاهُ تو سرداروں نے مشورہ دیا فیرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ ابی حارون بھی وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یعنی آج ہی معاملہ تینہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کے بارے بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے انہیں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا تو کا بے کل ساہر علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تن تنہ ہے اور دب دبا ہے وہ ختم ہو جائے گا وَجَا سَحْرَةُ فِرْعَون اب وہ جادوگر آگئے ظاہر بات ہے یہاں پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ وعالم جب تمام جادو آگئے فرعون اور فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ یقیناً ہمیں عجر تو ملے گا اگر ہم غالب آگئے یعنی یہاں ذہنیت کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شہطلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یعنی کہا تھا کہ انعام دیجئے کوئی خلعت سے لوازیے کوئی سرفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہم نے کچھ خلعتیں ملیں گی کوئی انعامات ملیں گے قالو اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْ کُنَّا نَحْرُ الْغَالِبِينَ قالا نام اس نے کہا ضرور کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَبِنَا لَمُقَرَّبِينَ میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بڑے ہونچے ہونچے منصب دوں گا قالو یا موسیٰ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا وَإِمَّا نَكُنَا نَحْرُ الْمُلْقِينَ انہیں کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالوگے یا یہ کہ ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے قالا اَلْقُو حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم فَلَمَّا اَلْقَو جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سَحَرُوا آئیُنَ النَّاس اور انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہد نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی نظر بندی وَسْتَرْحَبُوْهُمْ وَرُنَا دِرَا دِیَا وَجَاؤُوا بِسَحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقعاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وَعَوْهِنَا إِلَى مُوسَى اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آرزی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا موجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالی نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ موجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا ازدہ بن گیا کوئی دس پندرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن موجزے کی نویت تو وہی ہے لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو وَعَوْهَنَا إِلَى مُوسَانَ عَلْقِ عَسَا ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا عَسَا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعَفِقُونَ تو اچانک وہ جب ازدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سب اولیے اور سام بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی نسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا فَوَقَعَ الْحَقُ حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے وَنْقَلَبُوا تَاغِرِينَ اور وہ ضلیل ہو کر رہے کون ضلیل ہو کر رہے فرعون اور اس کے سردار وَالْقِيَسْسَحْرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا عَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فورا اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں اب فیزک سے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیست ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بلکل ان لیمٹیشنز سے ماورا کوئی شئے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشنز سے بہت ماورا ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ فیرون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ ریا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ نیو دی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں تر جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے قال فیرون فیرون نے کہا آمن تم بہی قبلان آدنا لکم تمہاری یہ جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب جو جان پر بن گئی فیرون کے لیکن یہ کہ زہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترقیب سوچ دی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورہ کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میں دروار میں عطا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکان دیہ جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو تو تمہیں انقری پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتود کی سزا کیا ہے میں کٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سمہ اسل لبنکم سمہ لا اسل لبنکم اجمعین اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو قالوا انہا الہ ربنا منقلبون ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر رہے جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاہتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی ربنا افریقہ لینا صبر اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے بافراغت ہمیں صبر عطا فرما دے متوفنا مسلمین اور ہمیں وفاق دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن سبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں صبر اور صبات اور استقامت عطا فرما ربنا افریق علینا صبر و توفنا مسلمین وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعُونَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَامُهُ اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں آرگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گھر جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ لِجُفْسَدُ فِي الْرْد کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ فرعون کو موسیٰ کو اسے طرح چھوٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لِجِفْسَدُ فِي الْرْد زمین کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے درہا سوچ یہ غور کیجئے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لِجُفْسَلُوا فِي الْرْد کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَيَدَرَكَ وَحَالِحَتَقَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں یہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ مابود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدای تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدای تھی فیرون کی یہی خدای کا دعوی تھا نمرود کا باقی ان کے مابود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے مابودوں کو بھی قَعَلَى سَنُقَتْتِلُ عَبْنَاهُمْ اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجوبیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے کم اُبیش چالیس پیداریس مرس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کی قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتے غوار سمجھ رہے ہو یہ تو اب آنڈی بن رہی ہے یہ طوفان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس مومنٹ تو کیا کروگے جب نی ایول ان دی بڑ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیہ سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے وہ دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ بہل میں آ لگا تھا کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی تھندک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہدادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کردو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا لے گی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یورِ سُحَابَنِيَ شَا وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں اور اب پھر آگئے یہ بہت بڑی آزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف ڈرتیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عیزہ پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ دو ہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا غوراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی مضاحت ہو جائے ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوہ سے سفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا بڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بلکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخص سے دسبردار ہو کر زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفیز کر دیئے تھے اپنے اس بیٹے کو اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پدروے رکو کی یہ ہمارے لئے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لئے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندووں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حصیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیر تمدن دین مذہب وقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَةَ عَوَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے جاؤ تم آج رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو تم واقعاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ حلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری برگر بیٹھ لاتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو وَلَقَدْ اَخَصْنَ آَنَا فِرْعَونَ وہی قانون جو کہ سورہ نعام میں بھی آیا تھا سورہ عراف میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوب فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج دے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وَلَقَدْ اَخَصْنَ آَنَا فِرْعَونَ اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بسینینہ بار بار قہت آ رہے ہیں وَنَقْسِ مِنَا سَمْرَات اور فصلوں کی تباہی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فَإِذَا جَعَاتْهُمُ الْحَسَلَتُ جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی قَالُ لَنَا حَذِئِ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لئے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلیننگ کا ہماری بسائی کا ہماری جندوجود کا سمرہ ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَمْوَعَهُ تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسا اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے اَلَا اِنَّمَا تَعِرُهُمْ اِن بِاللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لارہے ہو جو مسیبتیں لارہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فَمَا نَحْنُ لَقَا بِمُومِنِينَ تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فَارْسَلَّا عَلَيْهُمُ تُوْفَانَ پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مسیبتیں بھیجی ہیں توفان وَجَرَادَا اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹھ ہو گئیں قُمَّل اور چچڑیاں یہ قُمَّل ہی سے ملتی جلتی شہ جو یہ کھٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لئے پسسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں وَضَفَاگِعَا اور مِنڈک اس قسرت سے مِنڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مِنڈک برامت ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے ہاڑی میں سے مِنڈک پھلک کر نکل رہا ہے وَدْدَمَا اور خون کی بارش آیاتِ مُفَسَّلَات یہ ہم نے نشانیاں بھیجیں وقفے وقفے سے ساری اقدم نہیں ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِين اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا قَالُوا یا مُسَى تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مسئبت سے نجات دے لئے انکشفتا عَنَّا رِجْسُ اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لَدُو مِنَنَّ رَكَ ہم تمہاری بات مان لیں گے ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمنتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے لَنُو مِنَنَّ لَكَ ہم آپ کی بات مان لیں گے وَلَنُو سِلَنَّ مَاكَ بَنِ اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بَنِ اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرامی مصر کی تعبیر میں نمالوں کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ جب اوپر کھینٹی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سیکنوں جو ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاہ گزر رہا تھا واللہ دائے بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیدار بنے لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو بعد ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئے تو فرمایا کہ ہم بھیج جائیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّيْسَ لیکن جب ہم ان سے وہ منصیبت کو دور کر دیتے تھے اِلَىٰ عَجَلِنْهُمْ بَالِغُوْهُ ایک مدد تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدد ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے اِلَىٰ هُمْ يَنْقُسُون تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اب ناؤو کٹنگ بس ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور ہم نے انہیں سمندر میں قرح کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّتِ بَعْرَقْنَا فِيهَا اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الْأَرْض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے ددم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اللَّذِ بَعْرَقْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَا بِعْبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَرِ لَذِي بَعْرَقْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سیکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بات سے لے کر اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی اور خیز علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جو استغعفون جو دبالیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مشارق الاروے ومغار محلتی بارک نافیہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَرَىٰ بِلِ اسرائیل اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بن اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا بِمَا صَبَرُو جو صبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگوں میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعیتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس حبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اُن پر پورا ہوا وَدَمْ بَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمَهُ اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُوْ يَارِشُون اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی تٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینہ تک آئے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اس سے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسرائیلِ الْبَحْرَ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَأَطَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا مذر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یَا قُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ اللَّهُمْ جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ نفذ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے متپرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی بلہت قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصدیفات کے ذریعے سے اس میں بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیئیٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لئے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ مت پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی سے ہوں کہتے ہیں جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ تعفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتقاف کرتے تھے قَالُوا يَا بُوسَى جَعَلْ لَنَا يَلَاحًا كَمَانَهُمْ آلِحَا انہوں نے کہا کہ اے بوسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسے نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا مرکر اس کو بنا لیں قَالَا إِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْهَلُونَ حضرتِ موسیٰ نے فرمایا کہ تم جیل کا اعتقاف کر رہے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اِنَّهَا أُلَائِ بُطَبَّرُوا مَا هُمْ فِي یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قَالَا غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيكُمْ إِلَاحًا حضرتِ موسیٰ نے فرمایا کہ جا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کرو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اس نے تو تمہیں فضیلت دیئے تمام جہانوالوں پر وَإِذَنْ جَئِنَاكُمْ اِنْ آلِ فِرْعَونَ وَنَا نَوْرَا يَادْ کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ یہ الفاظ جوں کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں يَقَتْلُونَ عَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہاری رفع کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى سَلَاسِنَا لَيْلَةً اور ہم نے بلایا موسیٰ کو تیس راتوں کے لیے عام تو پر دن رات لیکن یہ کہ یاربی میں جو محاورہ ہے وہ رات سکھا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وَأَتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی تلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کانٹنا تھا اس میں روزہ بھی تھا بسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے زبط نہیں ہو سکا اور مسواق کر لی تھی وہ جو بروزے کی وجہ سے موہ کے اندر اتراح کی بوہ پیدا ہو جاتی اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداش میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے فَأَتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّ مِقَانْتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَةٍ تو بات وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ حَارُونَ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلفنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں گو جی اللہ تعالیٰ نے طرف فرمایا کوئی طور پر وہ اصلح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہی ہے وَلَا تَتَّبِعِ سَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فساد مچانے والوں کی راستے کی پیروی نہ کیجئے گا وَلَمَّا جَعَا مُوسَىٰ لِمِقْ قَاتِنَا اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قَالَ رَبِ عَرِنِي أَنْظُرِ لَيْكُ انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قَالَ لَنْ تَرَانِي اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَاكِنِ انْظُرِ لِلْجَبَلِ لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فَإِن اس تقررہ مکان نہ ہو اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فَسَحْفَ تَرَانِي تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاعل ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی جَعَلَهُ دَكَّن جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بلواسطہ مساہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا اَفَاقَا جب انہیں افاقہ ہوا ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَكَ اب انہوں نے کہا اے لا تُو پاک ہے تُب تو ہی لائک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وَعَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلائی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں قَالَ يَا مُوسَى اِنِ اسْتَفَیْتُكَ عَلَى الْنَّاسِ بِرِسَالَتِي بِرِسَالَاتِي اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لئے رسالات کے لئے وَبِقَلَامِ اور اپنے کلام کے لئے یہ خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا وَقَلَّمَ قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمٌ فَقُلْ مَا آتَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہیں جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لئے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں مِنْ كُلِّ شَئِن مَعِزَتُنُ ہر طرح کی نصیحت وَتَفْصِیبًا لِكُلِّ شَئِ اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں جو سمجھ یہ کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے دینجر سگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ در یہاں بچ کے گذرنا تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں دینجر کوشنز ہیں دینجر سگنلز ہیں اپنی محنت کرے کوشش کرے جدو جہد کرے مباہات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوئس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں دل کا حدود اللہ فلا تقربوہا تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشت سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروے کار لاکر کاب کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْعَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعِذَةً وَتَفْسِيْنًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُزْحَا بِقُوَّةٍ تو ہے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس سے پکڑیں اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ ہونچا ہے اس سے کم تر ہے آپ موچے سے ہونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے تلکر کہ وہ لوگ جو کلام کو سنتے ہیں وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈیل ہو جائے ریایت ہو جائے چلیے پاس مارک سے مجھے مل جائیں مجھے فرس دیویجن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ دیویجن نہیں چاہیے دسٹنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اہلے سے آنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اضامت تقو و آمنوا عملوا صالحات سمت تقو و آمنوا سمت تقو و احسن واللہ یحب الموصلین ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سنائی پیننسلہ کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریبا کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کروس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کروس کر کے مصر سے آئے سنائی پیننسلہ بے پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا کافلہ یہاں پڑھاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک اور یہی پر پھر حضرت موسیٰ نے سلام طلب کیے گئے توہ تور پر وہاں سے اب واپس آگئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر ردہنی جو ہے کھاڑی جو ہے یہ دیڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یوں سمجھئے کہ ساتھ آٹھ سو برس پہلے یا اکیاس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے سوریکم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتٍ لَّذِينَ يَتَكَبْرُونَ فِي الْرَرْدِ بِغِيْرِ الْحَقْ میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناہق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن چیز تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لیے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہر جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں الْقِبرُ رِدَائِي تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیت رہا ہے تو اس کے خلاف میرے آئے دانے جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَارَ حَبَّةٍ مِّنْ قِبر جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہو گئے تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ عَيَةِ لَا يُمِنُوا بِحَا اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلَ اور اگر وہ دیف بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيَّ يَتَّخِذُوا سَبِيلَ اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑ کا راستہ مراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہیں ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی منیاد پر وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينُ اور اس سے تغافر بردتے رہے وَالَّذِينَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَتِ اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حبتت عامال ہوئے ان کے سارے عامال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کمار رہے ہوں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے حَلْ يُلْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ تور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نصر میں سے ہیں کہ یہ امانتدار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ میں تبایا گلایا اور اس بچھرے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کہ خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ما عجلہ کان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنے قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہوں اور انہوں نے جواب دیا عجل تو علیہ کا رب لے تندہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کاخ کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ما عجلہ کان قومے کا یا موسیٰ قالا عجل تو علیہ کا رب لے تر جا لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو تو سعادل لہم سامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ خُلِيِّهِمْ دیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی عَلَمْ جَرَوْنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گڑے کسی یا گوڑے کسی یا پشڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں منتی وَلَا يَحْدِهِمْ سَبِيلَ نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے اتخذوہ وَقَانُوا ظَالِمِينَ انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَحْدِهِمْ وَرَعُوَنَّهُمْ قَدْ لَلُو اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی تک اس پر عڑا رہا جازم رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے وَلَمَّا سُقِدَ فِي اَدِيهِمْ وَرَوَنَّهُمْ دَلُو جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کے پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے قَالُوا لَعِلَّمْ يَرْحْمْنَا رَبُّنَا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَگَا لَنَا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسْرِ تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَصِفَان تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غَزْبَانَ عَصِفَان غَزْبَان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نحاج غضبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالی نے کوہ تور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑھ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتْنَا قَوْمَكَ مِنْبَادِكَ وَعَبْدَ اللَّهُ السَّامِرِ تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غَزْبَنَاق تھے غَزْبَانَ عَصِفَان یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم اگر ربکم تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کچھ شوبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وَعَلْقَلَ الْوَاح اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَدَ بِرَعْسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیشے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قال ابن امہ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِ قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر لیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے قَادُوا يَقْتُلُونَنِي وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَى تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَى شَمَاتُتْ عَدَى یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَالْ قَوْبِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِي اَخِي اب حضرت موسیٰ نے دعا کیا اللہ سے پروردگار بخشنے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَعَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ تَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِم اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا انقریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَزِلَّتُن فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں زلت بھی آئے گی وَقَذَالِكَ النَّجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَبِلُوا الصَّالِقِ سَيِّعَاتِ سُمَّتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا ارْ ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بلکل ایسی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد بچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ نربی بھی ہو سکتی ہے معافی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے نربی اسی طرح یہ معاملہ ہے وَلَمَّا شَكَتْ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ جب موسیٰ کا غصہ کو تھنڈا پڑا اَخَذَلَ الْوَاحِ اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وَفِي بُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت میں اور رحمت میں ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْوَهُ سَبِينَ رَجُلَ الْمِقَاتِنَا اب ایک تو صدا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک استماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وَاخْتَارَ چُلْ لیا اَخْتَارَ مُوسَى قَوْوَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا اللہ تعالیٰ ہی نے قلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چُلْ لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد فَلَمَّا عَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو جب وہ آئے ہیں کوئی طور پر یا اس کے قریب تو ان کو پر کپ کپ کی تاریح ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ نے ارز کیا پروردگار اگر تیری مشیط یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا خطاکار تو ہم ہیں ملتی ہوئی ہیں لیکن بارار ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں زبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت سکل ہو رہی ہے تو پہلے قدر پر بھی تُو ہلاک کر سکتا تھا اگر تُو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا انہیا اللہ فتنہ تو نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تُو دلو بہا من تشا تُو گبراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وطاہدی من تشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولیونا تُو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پناہ ہے مولا ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخشتے ہماری گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَانْتَ خیرُ الْغَافِرِينَ اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے تیہ کر دے اب دیکھئے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لئے بلی اسرائیل کے لئے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً وہی الفاظ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو لکھ دے تیہ کر دے کہ ہمارے لئے دنیا میں بھی حسنہ ہو آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا عِلَيْك ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطہ ہو گئی ہے اس کا اطراف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وَلْرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وَرَحْمَتْ لِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَعَقْتُ مُحَا اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لئے تم کہہ رہے ہو وہ رحمتوں میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُون جو تقویٰ کی نمیش اختیار کریں وَيُوتُونَ الزَّكَاح اور زکاة دیتے رہیں وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُون اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اللَّذِينَ جَدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي الْتَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسیل بنا کر بھیجا جائے گا رسولِ نبیِ امی کا اتباع کریں گے جسے وہ پائیں گے اللَّذِينَ جَدُونَهُ جسے پائیں گے لکھا ہوا مختوباً اِنْدَهُمْ ان کے پاس اپنے پاس فِي الْتَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشنگوئیاں اس کی حالات اس کی علامات تورات وَالْإِنجِيل دونوں میں ہوگی تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبیِ امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقعیتاً اس قوم میں سے تھے جسے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی میار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسولاً نبیِ امی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبیِ امی ہوگا جسے یہ پائیں گے اللذی عجدونہو مکتوباً لکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشنگوئیاں اندہم فی التورات والانجیل ان کے پاس تورات والانجیل دونوں میں یامرہم بالمعروف وہ انہیں نیتی کے حکم دے گا وینہاہم ان الملکر اور تمام بدیوں سے روکے گا ویحلو لہم الطویبات اور ان کے لئے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام مندشیں اٹھا دے گا تمام پاکی جات چیزوں کو ان کے لئے حلال کرے گا ویحرمو علیہم الخبائش اور جتنی خبیص ناپاس چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا ویدعو عنہم اسرہم والاغلال اللہ کی قانت علیہم اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے ان کے توق جو لوگ بانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاہو چاہو میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں اجاد کرتے ہیں نئی نئی تہوار اجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچہ ہو جاتا ہے غریبوں کے لئے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیعت یہ یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لئے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے جیسے پتا جلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندووں کے ہاں منیہ کی دولت یا لگتی تھی مکان پر یا بے آشادی پر باقی کھانا پینا کیونکہ ہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو عالی شاد اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر تھاٹ کے ساتھ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں وہ ہندو آنا پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں اب یہ عمیروں کے لیے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لیے یہ عصر اور اغلال ہیں عصر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا نکلتا ہے بچیاں بیٹھیں ہوئی ہیں ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہو نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عصر اور اغلال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجے یا جو بھی اس کے عدد تنزل ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر ترہ ترہ کی قیدیں آگئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگرداری نظام آگیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے امپریلیزم ہے اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دارا نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے عجل اور قسط کا نظام قائم کریں گے تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپوائٹیٹیو اگر نظام ہے رپریسیو نظام ہے تو اس کو غٹا کر فاللذین آمنوا بہی اب یہ جو الفاظ آرہیں اس آیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بریادیں فاللذین آمنوا بہی تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وعظرو ہو اور ان کا عدب کریں گے ونصرو ہو اور اس کی بدد کریں گے واتباؤ نور اللہ ذی اندل معاہو اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اولائکہم المفلحون یہی لوگ ہوں گے فلاہ پانے والے اللہم رب نے جعلنا منہو اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے فاللذین آمنوا بہی وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضہ اطاعت لَا يُمِنُوا اَحْدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا دِيْتُبِهِ تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکومات نہ ہے لَا يُمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا دِيْتُبِهِ دوسرا تقاضہ لَا يُمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَجِهِ وَوَلَجِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان ہو سکتا تو ایک غائد درجے میں اتباع اور اطاعت اور دوسرے غائد درجے میں محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عزمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراں زبان بند ہو جاری چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعیتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش ہو نہ ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نشبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ عدب کا تقاضہ ہے تو وَعَذَرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَمَدَدْ کس کام ہے حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جاہداد بنائی کس کام کے لئے رسول رسول چاہیے تھی اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کی جد و جہود ہو اس کے لئے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق میں نے یزرہو لدین کلے اور اس کے لئے پکار ہے من انساری اللہ یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ مٹائے میرا مددگار بنے یہ بیدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انتظامی نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے اور انسانی سے کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کی مدد کرنی ہے اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہیں تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو دندگیوں میں سے اور ادھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا نُورَ النَّذِيْءُنْ جِلَبَعَهُ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی ان کی تازیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے اللہم من اجعلنا بنہم قل یا ایوہ الناس اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یوں ہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لئے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ قول یا ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کے تذکرہ سنا ہے پڑھا ہے سورہ عراف میں وہ یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں لیکن محمد رسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نوع انسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسے رکوع کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقور تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ یلیکن جمیعا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف یہ پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بیست پوری نوع انسانی کے لیے ہے جس میں سب سے نمائے آیت وہ ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف حسانی اون میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بیست جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ یلیکن جمیعا میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی پادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یومنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وَتَّبِعُو ہو اور اس کی پیروی کرو لَا لَكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم ہدایت پاؤو یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بیست ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں ان سے براہ راست اب صاحب کا پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں یا بنی اسرائیل سے کوئی کتاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطن سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد وَمِن قومِ موسیٰ اُمَّتُن يَحْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ آدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے اُمَّتُن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی ناہنجاروں پر رہی مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے ہواریین کی ان کے ساتھیوں کی وَبِن قومِ موسیٰ ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قومِ موسیٰ میں سے ایسی لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عمل بھی کرتے تھے وَقَدْ تَعْنَاهُمْ اسْرَتَ عَشْرَتَ اَسْمَاتَ الْأُمَمَا اور ہم نے انہیں الادہ الادہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اَسْمَاتَ اُمَمَا بار بار جماعتیں بن گئیں الادہ الادہ ان کی امتیں بن گئیں الادہ قبیلے بن گئے کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تبدلی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام بھی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمیں تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ الادہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا نظام ہے کوئی نظام ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کرنا کر سکتے ہیں لیکن اگر بیل القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے وَاَوْهَنَا اِلَا مُوسَى اِدَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اَنِدْرِبِ عَسَاقِ الْحَجَر کہ اپنے اسی اپنے اسی آسا سے اپنی لاتھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فَمْ بَجَزَكْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَقْ عَعِنَا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے یہ بات ہم کٹ چکے ہیں سورہ بکرہ میں قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِمْ مَشْرَوَهُمْ ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنیلاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے بنی یہودہ کا ہے وَظَلَّنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَةِ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان عبر کا تاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں وَانْزَلَّنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّا بَسْسَلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کی ذریعے انہیں خوراک بہم پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ قُلُو مِن تَيِّبَاتِ مَا رَضَقْنَاكُمْ خَاؤُوا اُن پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہم میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تو ابھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ولیکن کانو انفسوں جزلیبون لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْقُنُوْ وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْقُنُوْ حَذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس مستی میں یہ جریکو حریحہ پہلا شہر فلسطین کا کہ یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بر اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ وَقُلُوْ مِنْهَا هَيْسُشَيْتُنُ اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وَقُولُوْ حِتَّةُنُ اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتائیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وَدْخُلُوْ الْبَابَ سُجَّدَنُ اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نَقْفِرْ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگودر فرمائیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نَسْرَتْ یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہوگے تم میں سے انہیں تو اب اور دے گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور موچے سے موچے مراتب اتا کریں گے فَبَدْدَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَلْغَيْرَلَّذِيقِنَ لَهُمْ تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناہگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا ہِتَّتُنْ ہِتَّتُنْ ہِمْتَتُنْ 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 ہمیں گیوں چاہیے گیوں چاہیے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْدَ مِنَ السَّمَاءِ تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بِمَا قَانُوا يَزْلِمُونَ بَسَبَبْ ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَادِرَةِ الْبَحَرُ اور درہا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حادرت البحر سمندر کے کنارے پر تھی یہ اب اصحاب سب کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونہ اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے اور انہوں سے سرسر پر جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھراؤں کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بہت زبردست حملہ کیا اچانک اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینہ بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ ذرخیشترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا جس میں سے صرف سنائی پیننسلہ بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک اٹرانومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہی پر اسی علاق بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر یہ قوم مچھیروں کی آباد تھی وہ سمندر کے کنارے آباد تھی جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شرران شرران جیسے کہ نیزہ کو چناتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماری میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانک مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالی نے سکھ سنس دے رکھی ہے ہیوانات کو بھی ہے انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ مدے ہوئے ہیں اس لیے کہ سبت ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو شرران آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہو جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھے دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی آتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں وَإِسْ قَالَةُ اُمَّتُ مِّنْهُمْ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ وہاں تین حصوں میں یہ قوم تقصیل ہو گئی ایک حصہ وہ تھا جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھوڑے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھوڑ کر تو اس کے ساتھ مچھلی ابھی آ گئی باپسی کا ناشتہ کر دیا بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پگڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سیکھاؤ چھے دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتھ مال دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گڑھے کھوڑنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پگڑی یا نہیں پگڑی تو جو اصل روح تھا روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاد کیا گویا کہ شریعت کا مضاق پڑھایا اب ایک تو وہ تھے جنہوں نے نہ تو اس ضرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے خوابوش لاتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقائدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خل بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس قالت امت جب کہا مسترمیانی تپنے منہم المسے لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُمْ کیوں وہ آس کر رہے ہو ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو حلکان کرتے ہو کہہ کہہ کہ تم اور نہیں الملکر کا فریضہ سر انجام دے دے کہ تھک گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو حلا کر کے رہے گا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُمْ اَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قَالُو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک خدا کیلئے باز آ جاؤ یا شریعت کا استعظار نہ کرو مذاق نہ اڑاؤ قَالُو مَعذَلَتُنِ اللَّا رَبَّكُمْ انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں ان المنکر کا فرض اور انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہگاروں کو بھی روکتے رہے وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونُ اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص تائم ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچ جائے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُوا مِهِ تو پھر جب انہوں نے نظرانداز کر دیا اس نصیحت کو جو نے کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جنم کی اندر اَنجَيْنَا لَذِينَ يَلْحَوْنَا نِسُو ہم نے بچا لیا ان کو جو کے بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وَأَخَذْنَا لَذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِيثٍ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استعداء کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے صدقشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے فَلَمَّا عَتَعَوْ أَمَّا نُحُونَ حُوْنَ حُوْنَ جب وہ بڑھ گئے چڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ قُونُ قِرَدَتًا خَاسِئِن تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعہ جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمِ الٰيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَزَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جو آخری مضمون آیا تھا جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے زمن میں ایک مزاہ ضروری ہے یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مشتنب تھے اور نہیں ان المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے سراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو فَأَنْجَئِنَ الْعَزِيمِ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّو بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بلی سے وَأَخَضَّ الَّذِينَ زَنَمُوا بِعْزَابٍ بَعِيْسٍ اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے اس سے بعض حضرات نے ایک نکتہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں سراحت کے ساتھ آگیا کہ اس کو بچا لیا وہ لوگ جو نہیں ان المنکر کر رہے تھے ایک گروہ جس کے بارے میں سراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا وہ وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے وہ ہے کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیا جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو خطبہ ارشاد فرمانہ پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بلکل غلط نتیجہ نکال رہے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور عبر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو زور لگا لو سمجھانے کا عبر بالمعروف کا اور منکر کا پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئے وابال نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار تو اس کے لئے جہاں کہیں گے اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نکتے تراشتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہیں ان منکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے فَاقَذْنَا لَذِنَا زَلَمُ جو لوگ ظلم کر رہے تھے ایک دوہرہ ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اگر تھے ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے اگر نہیں ان منکر فرض ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے اس کے لئے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حدیث جو ہے مولانا شرف علی تھانویر عبت اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شابل کیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے اوح اللہ عز و جللہ الہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تک قضا و قضا بے اہلہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا شہروں کو قل پٹ کر دو گلٹ دو جیسے کہ آمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں رب یارب نفیہ عبدک فلان نم یارسے کا ترفتعین پروردگار اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپگ نے جتنی دیر بھی معاصیت میں نہیں گداری گناہ سے اتنا پاک صاف نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا وقت میں کبھی معاصیت میں صرف نہیں کیا تو کیا اس پر بھی اُلٹ دوں قالا فقالا حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اقربہ علیہ وعلیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر وجہ کیا ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَرْ فِيَسَعَةً قَبْتْ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا یہ خود تو گناہ سے بچا رہا یہ گناہ پھیلتے رہے شریعت کے دھجیاں بکرتی رہیں اللہ تعالی کیا حکام کا مضاق اُڑایا جاتا رہا اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا کاروبار میں لگا رہا یہ اپنے نوافل میں لگا رہا مراقبوں میں لگا رہا ذکر اذکار میں لگا رہا تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آگئی ہے ہم پڑھیں گے جل ہی وہ آیت مبارکہ بھی نسے قطعی ہے قرآن کے حوالے سے یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی قرآن مجید میں فرمایا گیا اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی صدا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحثیتیں مجموعی جب منکرات پھیل جائیں تو جب صدا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہگار ہیں انہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ ہوئے آ جاتے ہیں ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو عمر بالمعروف ان المنکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اب آگے چلیے وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَازِمًا اُٹھاتا رہے گا ان پر مُسَنَّت کرتا رہے گا ان پر الَا يُعْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَلْ عَزَاب جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مرتلا کرتے رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ لَا سَرِيُّ الْعَقَاب یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وَإِنَّهُ لَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور بھی الرحیم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیزن زنتقام بھی ہے سریعُّ الْعَقَاب بھی ہے لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈائیسپورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زمانے میں پھر دوبارہ حیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تیتیز ادار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشنم میں اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیئے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائیسپورا کا پیریڈ ہے جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیئے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک جمعیت نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریع نفرت بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کفر کیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہیں اس نے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے اس فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کیمس میں لیا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کا کریں گچا کریں تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاوسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائے گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے قالین پھر ان کو لجا کر ایک گیس ٹیمبر کے اندر کے سب کسم مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شیئے کا پتہ نہیں ایک بدمودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے ہولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا استعزن ربکا لیبعسن علیہم الہی عام القیاء ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مغزوب علیہ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفتشنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نابت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیال دوسری بات ہے میں اس وقت پر جن جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام یہ نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائی تو آخری وہ عذاب حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں ہلاک ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تصورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مجلیس میں شروع ہو جائے گا وَاِسْتَعَذَنَا رَبُّكَ لَيَبْحَسَنَّ عَلَيْهِمِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومِهُمْ سُوَ الْعَذَابِ یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازمان اٹھاتا رہے گا مسجد کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے اِنَّا رَبَّكَ لَا سَرِعُ لَيْقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَدْتَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں اماماً فرقے بن گئے علیدہ جماعتیں بن گئیں اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو دو گا کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سیکنوں برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبجیلی ہو گئی ہے ان کے زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادل ہوتا ہے وَنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُولَ ذَلِقُ ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو سالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں وَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ الْعَاللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے وَرِسُ الْكِتَاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تورات کے وارث بنے وَيَقُولُنَا سَيُقْفَرُوا لَنَا اور کہتے ہیں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا ابراہیم کی نسل سے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں وَيَا دِي چودن پیپل آف دی لارڈ سَيُقْفَرُوا لَنَا ہمیں بخش دیا جائے گا وَإِنْ يَعْتِهِمْ عَرَضُ الْمِسْلُوْا اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یہ حرام سے عَلَمْ يُوْقَضَ عَلَيْهِمْ مِسَاقُ الْكِتَاب کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللَّهِ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ کہ نہیں منصوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق وَدَرَصُو فَافِی ہے اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کے اس میں تھا وَدَّارُ الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کیا فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابُ وَعَقَامُ السَّلَاہِ اور رہے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور عقام السلاتہ نماز قائم کی اِنَّا لَا نُزِيُّ عَجْرَ الْمُسْلِحِمِ ایسے مسلحین کا عجرم ضائع نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے در اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وَعِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا قَعَنَّهُ زُلَّتُن ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو وَزَنُّوَنَّهُ وَعَقِعُمْ بِهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کے گرا خُضُو مَا عَتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کا تمسک کرو وَزْقُرُوْ مَا فِيهِلَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوی کے روش پیدا ہو جائے اب جو یہ بقیہ حصہ ہے تین رکوئی سورہ مبارکہ کہ اس میں بعض بڑے اہم مضابید آ رہے ہیں جن کے فلسفے کے اعتبار سے وَإِذْ أَخَضَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ اور یاد کرو جبکہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شک نہیں ہو سکتی تھی یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم الارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم الارواح میں یہ قول و قرار لیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے دوریت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھی وَإِذَا خَدَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِن ظُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر اچھی طرح سوچ سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے خودشعوری وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر ہیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشسنس تو ہے سیلف کانشسنس نہیں ہے خودشعوری نہیں ہے تو یہ خودشعوری کا ممبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواح موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا وہ کہیں گے کیوں نہیں شہید نہ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ معیدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نظیر آ گیا مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو بشیر اور نظیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر سورہ عنام میں آ چکا ہے مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو جی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عمرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر کئی نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نور انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہد جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ اہد بنیاد ہے معاخضہ اخروی کی محاسبہ اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے اضافی شئے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نور انسانی کے لئے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپونسبل ہے ایکاؤنٹبل ہے وہ یہ اہد ہے ان تقولو یوم القیامت انہا کنان حاجہ غافل مبادہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے او تقولو انما اشتک آباؤنا من قبل یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے انہوں نے شرکیا تھا وَقُنَّا ذُرُّیَتَمْ بِمْبَادِيم ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہٰذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں افَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُون تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کی فعل کی وجہ سے جنہوں نے یہ باطل اجاد کیا تھا اجاد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجد نہیں ہے ہم تو ان کے مقلد تھے متوئے تھے وَقَذَالِكَ نُفَسْلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آرہا ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشمیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بلکل شیطان کا چیرہ بن کر رہ جائے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا بِلَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا یہ بلعام بن باورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم مقابد اور زاہد اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے اعترام کرتے تھے اولیاء اللہ میں سے تھا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف مثال نہیں ہے ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحبِ کرامت مدلگ تھا یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہیں فَنْ صَلَقَ مِنْهَا مُقْس میں سے نکل بھاگا فَاتْمَاهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی وہ غلطی پر اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں ایک آ جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وَتْلُ عَلَيْهِمْ لَبَا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے وہ اسے اور بلند کرتے اور روچا مقام دیتے مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے منہا خلقناکم اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے الَحَسْتُ بِرَبْبِكُمْ ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا فُنُّ وَشَعِنْ يَرْجِوْا اِلَا اَسْلِهِ ہر شئے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنی منبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مال و مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ ہیں اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے باب اور معیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئشت فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا اب وہ روح سسکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس پر موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَاِ الْلَّرْبِ زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات سفلی آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَا هُو اور اس نے پینوی کی اپنی خواہشات کی فَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْكَلْ تو اس کی مثال کتے کسی ہے ان تحمل عنہ ہے یلحس اور تطرق ہو یلحس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تنبی ہاپے گا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدوقت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپ نے لگا اور زمین ہی کے طرح اور کتہ آپ نے دیکھا ہوا چلتا ہوا سونگتا جاتا زمین کو ہر وقت سونگے گا زمین کو ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہیں ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجزہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شئے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موجزہ تھا انگریزوں کو بھی اور ہندووں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے تکریئے کہ پاکستان قائم رہا سن پینسٹ میں اس کا بڑی جانا موجزہ تھا اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سٹی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور لاہور وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے کمزہ کر چکی ہے اتنی یقینی بات تھی شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکہ پروگرام تھا لیکن خوف تاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر شاید ہمارا کوئی گراؤ کیا جا رہا ہے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزیسٹنس کیا ہوتی لیکن بیائے اس کے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزیسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں سَعُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرَّوْب میں ان کافلوں کے دلوں میں روب لال دوں گا وہ روب پڑ گئے پاکستان بچ گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں موجزے پر موجزے ہیں لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجربہ گاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دے جائے گی کہ اسلام کیا ہے اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے قائد آدم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و حوت و مساوات نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہیں فَنْسَنَخَ مِنْهَا ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیروی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لخت ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورت حال جو ہے اس ملک کے اندر اب خد بد ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورت حال کیا بنے گی مَنَّهُ عَلَمُ ذَلَكَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِ آیاتِنا یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھتلایا فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفکر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے سَا مَثَلَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِ آیاتِنا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَسْلِمُونَ اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر زندھاتے رہے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَنِي جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایتی آفتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَهُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کی گبراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں وَلَقَذْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرَ مِنَ الْجِنُ اب یہ تیسری بات آگئی حکمتِ قرآنی کی دیکھئے پہلے وہ اہدِ الَسْت جو عالمِ ارواح میں ہم نے کیا تھا اچھا اس اہدِ الَسْت کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر باتیں گے پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائے گے انفراری سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیوانوں کی سطح پر ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے تفقہ نہیں کرتے ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ چوپائیوں کی معنی دیں بلہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں اولائکہ ہم الغافلون یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالی دنوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پر پڑھ دینا اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہیں تفقہ سے خالی ہے آنکھیں تو ہیں ہیوانوں کسا دیکھنا دیکھ رہی ہے کتہ بھی دیکھ لگتا ہے گاڑی آرہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا ہیوانی دیکھنا ہے انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شیئر کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے اہل نظر دوک نظر خوب ہے لیکن جو شیئر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کانوں پر مہر ہو گئی ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَفْسَنُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلَ الْعَامُ بَلُمَ ضَل یہ چوپائیوں کے ماند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے کے چوپائیوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت پوچے مقام پر یہی صورت تین کا مضمون ہے وَالتینِ وَالزَیْتُونَ وَالْتُقُرِسِنِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجودِ ملائک لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نچنوں میں سب سے نیچی ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں ہیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کاہے کے لیے ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی کوئی مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب دیں کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْبَعُ الْحُسْنَا اور تمام اچھے نام اللہ ہی کہیں فَدْعُوهُ بِهَا تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے قرآن مدید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں علواء کے لیے لفظ آتا ہے نام اسما یہ سب اللہ کے نام ہیں ویسے یہ کہ صفات ہی نام ہیں یہ دوسری بات ہے لیکن صفات کا لفظ جو ہے صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مصبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کے اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے ہیں تلوار کے پانچ ہزار نام ہیں تلوار تو ایک ہی شے ہے نو لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرم رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی جس میں کہ حضور نے ننانوے نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ ننانوے نام ہیں اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فَدْعُوْهُ بِحَا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یا سطارو یا غفارو یا کریموں یا علیموں یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں تو یا یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے وَضْرُوْلَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي اسْمَائِ اور چھوڑ دو دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لحد کہتے ہیں تیڑھ کو یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہد والی جس میں کہ مغلی قبر اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو تو اسبع الہی میں الہاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے انہوالے سے ان کے براقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات میں ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الہاد ہو جائے گا غلط استعمال اور دوسرا یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الہاد ہو جائے گا المعز المزل یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مزلو یا مزلو یا مزلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الہاد ہو جائے گا اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے جہاں دونوں نفس آنے چاہیے یا معزو یا مزلو اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے اوچھا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافض بھی ہے موت بارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھی ہمیشہ رکھنا چاہیے وَاللَّذِينَا وَضَرُونَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ انقریب وبدلہ پائیں گے اپنے عامال کا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُونَ يَهْدُونَ بِالْحَقْدِ وَبِهِ عَادِلُونَ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں نہیں ہیں اور جیسے کہ حضور نے زمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لا تضالو فی امتی طائفت قائمین على الحق حق پر قائم رہے گی تو فرمایا وَوَ يَهْدُونَ بِالْحَقْدِ جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے اور بہی عادلون اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے باقی رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کے تقزیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتا بھی نہیں ہوگا استدراجی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کمانے اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بساوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر تب ہی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تب ہی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتا بھی نہیں ہوگا میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھس چکا ہے اب اس کی دور جو ہے آپ دھیل کرتے رہیے کوئی حد نہیں کہیں جانے والی نہیں کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے ما بس آہ بہم من جنہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جن ان پر نہیں آگیا ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ قویسچن کہ طرح غور کرو کبھی تم نے سوچا ہے کہہ تو دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی سیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی تہارت ان کی صفائی نضافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آگیا ہے یعنی کل کوئی دماغی تبادل ٹھیک رہی رہا ہے ما بس آہ بہم من جنہ کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کو پر نہیں آگیا ہے ان ہوا اللہ نظیر مبین نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کردینے والے اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمان و اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں وَأَنْ عَسَا عَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبْ عَجَلُهُمْ اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی محلت ختم ہوا چاہتی ہو ان کی عجل لیکن لے امت ان عجل ہر قوم کے لیے ایک عجل معین ہے تو تم کیسے نچند ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ عجل اب قریب آ چکی ہو اَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبْ عَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَنِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس کے بعد اور کس سہ پر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے مَنْ يُغْلِلُ اللَّهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرح سے مہر تصدیق سبت ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَيَدَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی کب لنگر انداز ہوگی کہہ دیجئے اس کا علم تو برے رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا سَقُلَكْفِ سَمَاوَاتِ بَلْرْد ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے کہ ہر شہ کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شہ میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک عجلِ مسمع ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کے تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے لیکن نہیں آئے گی تم پر بگر اچانک اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی گھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا الا ما شاء اللہ سواء اس کے جو اللہ چاہے اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا میرے پاس علم غیب نہیں ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قمضہ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں وَلَوْكُنْتُوْ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر غیب کا عیم میرے پاس ہوتا لستقصد تو من الخیر تو میں نے بہت سا خیر جبا کر لیا ہوتا وَمَا مَسْتَمْ يَسُو اور مجھے کوئی تکریف آتی ہے نا اِنْ أَنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشْيِرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک مشہیر اور نظیر ہوں خبردار کرنے والا بشارت دینے والا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا لِيَسْكُنَا اِنَيْهَا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرح بیشارہ کر چکا ہوں سورہ باقرامی بھی وَبْتَغُمَا قَتَبَ اللَّهُ لَكَ کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فَلَمَّا تَغَشَّهَا تو جب شوہر دھاپ لیتا ہے اپنی بیوی کو حملت اور اس سے حمل ہو جاتا ہے حملا خفیفا اور وہ حل کا حمل ہوتا ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھین گیا ہے فَبَرَرَتْ بِهِ تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فَلَمَّا اَسْقَلَتْ جب بوجل ہو جاتی ہے دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو لَئِنَ عَتَيْتَنَا صَالِحًا اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت من صحیح درست ہر نکسک سے صحیح ہو اس کے تمام آزاد درست ہوں لَئِنَ عَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِيمِ تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے بڑا تیرے ہم تیرے احسان مانیں گے فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَالِحًا اور جب اللہ تعالی نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ جَعَلَا لَهُ شُرَكَا اب اس میں شریک ٹھلا دیئے یہ فلاں بذرگ کے مزار پہ میں گئی تھی یہ ان کی نگاہِ کرم ہوئی ہے اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بجھے اوڑات بھی گئی ہیں دیا اللہ نے اور اب یہاں اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آگئے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے اَيُشْرِكُونَ مَعْلَا يَخْلُقُ شَيِّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شہ تخلیق کرتے ہی نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں جنات ہیں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں تو خود مخلوق ہیں سب کے ساتھ مخلوق ہیں اَيُشْرِكُونَ مَعْلَا يُخْلُقُ شَيِّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قابل ہیں وہ تو سب کے ساتھ جو ہیں اللہ کے بندے ہیں اِن تَدْعُونَ الْهُدَاء اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کے اصل جو ڈیئیٹیز ان کی ہیں وہ تو کھمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لی ہے تو چاہے رادہ کرشنن ہو چاہے کوئی اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجھ رہے ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہیں پتھر کے سوائل میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہیں لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا کہ یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھوان پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے حلوے مانے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوجھ رہے ہیں اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی اب قدر رخ آ رہا ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں وہ تمہاری توجہ ہی نہیں کر سکیں گے برابر ہے تم پر کہ تمہیں پکارو یا خاموش رہو ہاں جنہیں تم پکار رہے وہ جنہ دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا علیاء اللہ ہیں وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فَدْعُوْهُمْ فَنْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرح سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وحی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس ملک کے آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قافل تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہمیں ہماری دعائی دے کے رہے اور ہم سے مانگتے رہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ اماغتیں کیے ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہنے قافل ہیں اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اَمْ لَهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ بِحَا کیا ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیئے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے اَمْ لَهُمْ اَعْدِنْ يَبْتِشُونَ بِحَا ہاتھ بھی تم نے بنا دیئے ان کے لیکن چاہیے اس سے پکڑت بھی سکتے ہیں اَمْ لَهُمْ آَيُنْ يُبْسِرُونَ بِحَا چاہیے ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں اَمْ لَهُمْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِحَا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں قُلْ عِدُو شُرَقَاءَكُمْ اے نبی اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا اَمْ لَهُمْ مَا تُشْرِقُونَ اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں مجھے کوئی خوف نہیں قُلْ عِدُو شُرَقَاءَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمع کی دون اور پھر میرے خلاف جو چالے چل سکتے ہو چل لو جو بھی اقنام کر سکتے ہو کر لو فلا تم ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے محلت دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کرو اِنَّ وَلِيِّ يَلَّهُ الَّذِي نَزَّرَ الْكِتَابِ میرا ولی میرا پشپناہ میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا واللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نادل کی وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اور وہ اپنے سالے بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے کچھ پناہ ہے وَلَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونَئِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں لگتے ان کے ادر طاقت ہی نہیں ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ نہ وہ اپنی جار بچا سکیں گے وَإِن تَدُعُوْهُمْ إِلَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ اگر تمہیں ہدایت کے لئے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم تو وہ تو تمہیں لا يسمعو سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْرُونَ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خودِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُورْفِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتام پر حضور سے التفات خودِ الْعَفْوَ اے نبی عفو کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں اُلَجْئے نہیں معاف کیجئے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے خودِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْمَغُورْفِ اور بھلی بات کا حکم دیتے رہی ہے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہی ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا وَأَارِضَنِ الْجَاہِلِينَ اور جو آپ سے اُلَجْنَا چاہے ان سے اعراض کیجئے خام خواہ جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُ سَلَامًا جب جاہل اُلَجْنَا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لَا نَبْتَغِ الْجَاہِلِينَ ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے مو نہیں آنا چاہتے تو فرمایا یہ تین الفاظ آئے ہیں خُضِ الْعَفْ یہ اگدائی کے لیے بڑی مُنیادی چیزیں ہیں وَعَفْ کرتے رہنا درگوزر کرتے رہنا وَأَمُلْ مِلْمَعْرُوفِ وَبُلْعُرْفِ اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وَآرِضَنِ الْجَاہِلِينَ اور جو اُلَجْنَا چاہیں جاہل ہوں جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مزاج ہیں ان سے اعراض وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ اور اگر کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزع کھینچ لینا نزع مس کر جانا چھو جانا چھوٹ عین اور غین کا یہ فرق ہو گئے ہیں یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر دائم آتے بربناہ طبع بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوِ اہن میں کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا غصہ آگیا تھا لَيْسَلَكَ مِنَ الْعَمْرِ اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت اور زلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آجائے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنِ فَاسْتَعِزْمِ اللَّهِ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمِ اور یہ پھر آگے چلی کر حامی مسجدہ میں بھی یہ آیت آئے گی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ عَلِيمِ یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا بَسْتَهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُو اور یہی نبیش ہے تقوی والوں کی جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا بَسْتَهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سائے پڑ گیا تذک کرو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً گوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبِينَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکو حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کیا ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دوہہ تو آپ کو محسوس ہو کہا اندھیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ انہو لا یغانو علا قلبی وینی لا استغفر اللہ سبعین مررتن فی کل یوم اِنَّا لَغِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَئِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْ تو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایا پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گسیڑ کر لے جاتے ہیں فِلْغَئِئِ وہ اس کجی کے اندر وہ گسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بلم بن معورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سایا بھی تو فوراں چونگ گئے اور اللہ کے طرح متوجہ ہو گئے ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَا اب دیکھئے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤو نشانی لاؤو موجزہ دکھاؤ نبوت منوانا چاہتے ہو رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجزہ حصی موجزہ جیسے موسیٰ کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سمپ کر رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَتِنْ اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لائے قالو انہوں نے کہا لولا استبیتہا کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ ہے کیوں رہ گئے کس وجہ ہے نورج تب ایتا کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے نہیں آتے قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّ اس جبن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک پھپی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعابون کرتے تھے جہاں کئی حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امی تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کرنی اے نبی یہ موجزہ دکھا دو اے محمد تروں مان لے گئے چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری بات میں حضور دکھا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو انہ تعالی کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو اشور بچ گیا پھر ظاہر بات ہے تو وہ تو تعلی پٹ گئی ہوگی یہ بس رہ گئے ان کی یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری درجہ میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجزہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتے تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھپیداد بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے جس کو میں نے کہا تھا سورہ الانعام کا وہ مقام کہ ان کانک بر آلیک ایرادہم فان استطاعتا فتبتغیتا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے شاک گزر رہا ہے ان کا عراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سننگ لگا لیجے کہیں آسمان پر سیڑی لگا لیجے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاریخ کرے اس صورتحال میں ویجولائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر زیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآئَا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قَالُ لَا اَجْتَوَئِتَهَا کیوں نے لے آئے کہیں سے قُلْ اِنَّمَا تَبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّا کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہاں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے جس سے بڑا میں نے دعویٰ دے کیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستِ تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ دے کیا حَذَا بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِيُّ مِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سَمِعَ يَسْمَعُوا کے معنی سننا اور استمعَ يَسْتَمِعُوا پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان دھر کر سننا وَأَنْسِتُو اور خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآن میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآن کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ہے ان سے تو خود خاموش رہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسَكَ تَدَرْرُعُمَ خِیفَا وَدُونَ الْجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْعَصَانِ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تدر لعن آجزی کرتے ہوئے گلگڑاتے ہوئے اس آجزی اور گلگڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہا ہے اس کے آخیر میں بقام عبدیت اللہم اینی عبدوکا وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاسِيَتِي بِيَدِكَ مَازِنْ فِيَا حُکُمُكَ عَدْلٌ فِيَا قَضَاؤُكَ اَلَّا مَا تِرَا بَنْدَا ہُوْ غُلَامُ میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا میری ماں تیری ادنا کریز تھی میں تیرے قبضہِ قدرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عَدْلٌ فِيَا قَضَاؤُكَ وہ ویقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے یہ آجز ہے اَسْأَلُوْكَ بِكُلْ لِعِسْمِ میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے اَلَّمْتَهُ وَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ جو تُو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا اَوَنْزَلْتَهُ فِي کِتَابِكَ یا اپنا نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں ناریف فرمایا اَبْ اِسْتَاثَرْتَ بِهِ فِي مَقْدُونِ الْغَيْبِ عِنْدَقِ یا اپنے اس نام کو تُو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالے سے سوال کے حوالے تو واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنُ وَرَبِيَّ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَا حُزْنِ وَزَحَابَ هَمِّ وَغَمِّ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول الدان اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آگئی تھی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مدید کی حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو اَلْتَجْعَ لِلْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْمِ وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور میرے دل کی بہار بنا دے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرْعَمْ وَخِیفَ اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑھ گڑھاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خیفہ خوف کے ساتھ دون الجہرے من القول اور بلند آواز سے نہیں بست آواز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سمات بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکتیں ہیں جیسے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے گے جیسے کہ خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے بالغدو والعصال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اس طرح غدو یہ ہمیشہ ایک اور آصال اصیل کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی لے دلو کی شم سے لا غسق اللیل سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرح ذرا اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پی بپی نمازیں ہیں زہر ہے اصر ہے مغرب ایشہ ہے تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کسیغا ہے بالغدو والآصال غدو والآصال وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ یقیناً وہ بزرگ ہستیاں وہ ملائکہ مقربین وہ ملائع علی جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہیں قریب ترین ہیں وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شم جائے کے منبودم ایک لا مقا کی محفل وہ بھی ہے جہاں کبیر مجنس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائکہ مقربین ہیں اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبار نہیں کرتے استقبار کے بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں وہ لہو یسجدون اور اس کے لئے سجدے کرتے رہتے ہیں